بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مہر شہریار خان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک ہو اللہ کا کرم اللہ کا حسان ہے آپ سنائے آپ کیسے ہیں وہاب راجبوت آجی کی حال چالے گھامی برو الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ کا کرم اللہ کا حسان ہے آپ کیسے ہیں جو لوگ بھی سٹریم کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے سٹریم کو لائک کریں اسے دوسروں تک شیئر کریں جو بھی آپ کا کوئیسٹن ہے اس کو آپ ٹائپ کریں باقی یہ جو ہماری سٹریم ہے کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ فیس بک کو رات دس بجے ہم لائیو آئیں یہ رمضان لائیو ہے ہماری اور جتنی زیادہ آپ کی کوئیسٹنز ہو سکے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں میں کوشش کرتا ہوں ان کو ہیلپ کر سکوں باقی سٹریم کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں کیسے ہیں آپ سب لوگ باقی کریں پہلے تو سٹریم کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں علی جمشید صاحب لکھتے ہیں کہ سر آپ بلڈ پریشر کیلئے میڈیسن لیتے ہیں یا نہیں میں پہلے لیتا تھا لیکن اب نہیں لیتا وہ بلڈ پریشر جو تھا وہ جسٹ میرے انشیس ہونے کی وجہ سے میرا بھڑتا تھا تو میں نے اپنی انزائیٹی پر اوک کو اور کام کیا اس پر کام کیا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ میں کوئی کسی کی طرح کی میڈیسن نہیں لیتا آپ کینڈی سٹریم کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ستاک ضرور شیئر کریں سیم قادری صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم سر کامی نائیس پرسن تھانکیو سو مچ آپ ماشاء اللہ بہت زیادہ نائیس ہیں ایک تو اس ویڈیو کو لائک کریں اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں آپ کو میری آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے تھوڑا سا ڈلے آ رہا ہے بیچ میں سے تھوڑا سا ڈلے آ رہا ہے آپ سب کو بھی یہ ڈلے محسوس ہو رہا ہے پری پری لکھتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام پری پری مہرن نسا لیکھتی ہیں سر میں مہینوں ہفتوں بعد باہر کا کھاتی پیتی ہوں پھر بھی گیس اور سینے میں جلن ہوتی ہے مہرن نسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گیسٹرک پرابلم کو کم کرنے کے لیے نا جو میں نے سب سے بہترین چیز دیکھی ہے ایک تو اس سب بولتا چلکا اور گیسٹرک کے لیے میں آئیے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو اس سب بول کا چلکا لے لیں اور اس کو ایک گلاس پانی میں پی کر پیئیں آپ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے دوسرا منٹ وارٹر جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے منٹ وارٹر بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا پھر بتایا تھا ہوں دس پتے پودینے کے لے لیں پانچ پتے دھنیے کے لے لیں ایک مٹھی اناردانہ کا لے لیں اس کو گرینڈ کریں تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں اور اس کو پی لیں تھوڑی سی سوف کا استعمال کریں کھانے کے بعد اور اس کے علاوہ جو ہے دہیں کا زیادہ استعمال کریں دہیں کا یوز کریں اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے بواک لازمن کرنی ہے اور باقی کوشش کریں کہ آپ شادی جلدی کریں شادی کا ان سب چیزوں سے بڑا لنک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درش شادی جو ہے وہ بہت لیٹ ہوتی ہے شادی لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پرابلمز کی وجہ سے وجہ میں آ جاتے ہیں احمد بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی والیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ مہرون نساگین لکھتی ہیں جبکہ ڈائیٹ میں میں اچھی ہے ملک بھی بند کر دیا تو ایک دن ہو گیا نا ابھی تو ایک دن میں آپ کیا چاہتی ہیں مہرون نساگین لکھتی ہیں کوئی سلوشن بتا دیں جی میں نے بتا دیا سلوشن بس آپ اس سلوشن پہ کام گرے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا وہاں بیاج پوتھ لکھتے ہیں اچھا برو یہ بتائیں کہ اچانک بیٹھے ایک دم بہت ساری سوچ پر سوچ آنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے یہ کیا مسئلہ ایک سنگین کے دے چلا گیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا حل بتائیں اگر بہت زیادہ آپ کو اوور تنکنگ ہو جاتی ہے تو نیگٹیو تنکنگ ہو جاتی ہے وہ اوور تنکنگ ہوتی ہے تو آپ اس کو نیگٹیو تنکنگ بنا دیتے ہیں وہ اس لئے بنا دیتے ہیں کہ جس بھی تھوٹ سے خیال سے آپ پریشان ہو جائیں گے وہ آپ کی سوچ بن جائے گا اور جب کوئی خیال آپ کی سوچ بن جائے گا وہ نیگٹیو ہوگا تو وہ آپ کو بہتا پریشان کرے گا اگر وہ ڈھر والا ہوگا تو وہ آپ کو ڈھر آئے گا this is just because of your anxiety اپنی انزائیٹی پہ کام کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب یہ جو لائب دیکھ رہے ہیں یہ رمضان لائب ہے ہماری رات دس بجے ہوتی ہے ہماری فیس بک لائب پہ اور آپ اس لائب کو ایک تو لائک کریں اسے دوسروں تک شیئر کریں میں دیکھ رہا ہوں اتنے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن لائک دیکھیں آپ کتنے کم ہے ایک تو لائک کریں اسے دوسروں تک شیئر بھی تو کریں یار شیئرنگ نہیں کرو گے تو پھر شیئرنگ نہیں کرو گے تو کیرنگ کیسے ہوگی میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں روز لائب آؤں اور آپ لوگوں کی help کرسکو کچھ اتنی ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی تو دوسرے لوگوں کی help کرنے چھوئے نا through sharing میں تو آپ خان لکھتے ہیں آؤ بھائی kindly detail میں بتائیں نماز میں panic نہ ہونے کے لئے کیا کروں اچھا میں آپ کو نا ایک ویڈیو ابھی میں آپ کو recommend کر دیتا ہوں ایک میرے چینل کے ایک ویڈیو ہے اس کے آپ کے comment کے چیک کر دیتا ہوں آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کو آپ ذرا detail سے دیکھیں اور اس کو آپ نے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کبھی بھی جانا اتران benefit نہیں دے گی جتنا اس کو دینا چاہیے اس پہ میری چار ویڈیوز بنیو ایک دو تین چار پانچ بھی question answers میں یہ میں آپ کو ویڈیوز کر رہا ہوں پہلی ویڈیو ہے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ پاتا تھا اس کو میں لیا اس کو میں نے copy کیا یہ مہتاب بھئی کا تھا اس کو میں نے یہاں paste کر دیا یہ ایک سیکنڈ یہاں reply میں آ گیا یہ میں نے paste کر دیا یہ ایک ہو گئی یہ اس کے بعد again جاؤں گا میں نماز جنوں کا نماز کا مسئلہ ہے وہ نماز میں نہیں پڑھ پاتے یہاں ان کو anxiety ہوتی ہے تو وہ یہ ویڈیو لازمان دیکھیں باقی باقی جو ہے وہ meditation سے related ہیں انس کو آپ جینل کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد لکھتے ہیں سردار امار مسعود صاحب کامران بھائی کچھ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی کہیں ہوا ہے well it's called like deja view اس میں یہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ جو میں دیکھنا ہوں یہ پہلے بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے تو اس کی بہت بڑی جو ایک reason ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان over thinking کرتے ہیں یہ بہت زیادہ چیزوں کو notice کرتا ہے ایک reason اس کی یہ ہو سکتی ہے اس کی بہت سی back end پر reasons ہو سکتی ہیں آپ نے اپنی reasons کو دیکھنا ہے کہ کون سی reason آپ کی case میں چل جائے ہیں اور بعض افام notice بھی زیادہ کرتے ہیں ہم جان بوجھ کے notice کرتے ہیں اور یہ سچ میں ہمیں چیزیں محسوس ہوتی ہیں again آپ کا دماغ بہت strong ہے you have to work on your mind اپنے آپ کو کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو اچھی ہے اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور لگا کہ یہ چیز تو میں پہلے بھی دے چکا ہوں تو اس کو بہت زیادہ notice نہ کرے ہو کریں ٹھیک ہے میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے اگر میں بہت زیادہ notice کروں گا تو یہ چیز میرے لیے بری بن جائے گی تو اس کو اچھا بنائیں خود کے لیے اور اس کو طریقے سے رکھیں باقی ویڈیو کو لائک کریں اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو ٹھیک کرے اللہ تعالی ہم سب کو بہترین کرے اچھا آج ہم تھوڑا سا نا ذرا topic پہ بات کرتے ہیں topic ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ late marriages کیوں ہو رہی ہیں late marriages کیوں ہو رہی ہیں یار یہ کیوں ہو رہی ہیں کہ ہمیں شادیاں کیوں ہم دیر سے کر رہے ہیں شادی کیوں ہم دیر سے کر رہے ہیں اس کی کیا reason ہے آپ کی نظر میں کیا سمجھ آتی ہے اس کے کیا آگے ہمارے جو ہیں وہ link کرتے ہیں ہماری mental health یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا knowledge ہے ویڈیوز کو لائک کریں اس کو دوسرے تک ضرور شیئر کریں اس topic پہ ہم بات کریں گے کہ شادی late کیوں ہو رہی ہے آج کے دور میں کیا ہم لوگوں کو شادی کی value کا بتا ہے یا کیا reason چاہ رہی ہے آپ کی نظر میں کیا reason ہے پھر اس سوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایم فیضی ان ساری لکھتے ہیں بھائی کیا حال ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ایک دم fit fart اچھا بھائی ایک سوال ہم anxiety and depression میں ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں ہم میں feelings نہیں ہیں کوئی بھی thought کی وجہ سے کیا کریں دیکھیں فیضی بھائی ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں سے الگ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو سب ہیں اور یہی چیز ہمیں سب سے الگ کر دیتی ہے ہم اپنے آپ کو notice کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم بہت زیادہ اپنے پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور اسی چیز کی وجہ سے ہم جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتے مطلب یہاں ہمیں رہ کے خوش رہنا ہے سب کے ساتھ لیکن ہم اپنی الگ ایک دنیا کو تصور کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی چیز کی وجہ سے ہم depress ہوتے رہتے ہیں انشس ہوتے رہتے ہیں سوال پوپ اپ ہوتے رہتے ہیں مائنڈ میں ہوگا تو کیا ہوگا اچھا وہ ہوا تو تو کیوں ہوا تھا کرنٹ سینریو میں کیا چھر رہا ہے ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے اور یہ چیز انسان خود کرتا ہے اس کو بناتا بھی خود ہے مٹاتا بھی خود ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کیوں کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے بہت بڑا ٹائم اس کو ڈیویلپ کرنے میں لگایا اور جتنا آپ نے ٹائم لگایا اس کو ختم کرنے میں لگا دیں ٹین پرشنٹ لگا دیں ٹونٹی پرشنٹ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس جگہ پہ ہوں اس جگہ پہ فولی آویر ہوں فولی پریزنٹ ہو اور فولی جو ہے نا وہ فوکسڈ ہو جو بھی کام آپ کریں یہ فوکس آویرنس آپ کی اویلیبلٹی یہ ہونا بڑا ضروری ہے چودری سر فراز صاحب لکھتے ہیں سر چیزا چیزاں ٹھیک ہو رہی ہیں چیزیں یعنی کہ ٹھیک ہو رہی ہیں لیکن یہ فیر نہیں جا رہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن میری فیملی میں سے ایک ڈپریشن میں چلا گیا تو ترس آتا ہے پلیز سلوشن بتاتے سر فراز بھی آپ نے خود کہا چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں چیزیں ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے بس آپ نوٹیس نہ کریں کہ جو چیزیں آپ کی خراب ہیں یہ سوچیں کہ جو چیزیں آپ کی اچھی ہیں اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہیلنگ سائن میں ہم سب سے بڑی گلتی کیا کرتے ہیں ہم یہ گلتی کرتے ہیں کہ ہم جو چیزیں ہماری خراب ہوتی ہیں ہم سے فن کو دیکھ رہے ہوتا ہے اور جو چیزیں ہماری اچھی ہوتی ہیں ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتا ہے جس کی وجہ سے مائنڈ ہے نا ایک فوکس پہ کام کرتا ہے اگر آپ بری چیزوں پر ڈال لوگے تو آپ کے اندر برائیاں زیادہ ہو جائیں گی ازما کے دیکھ لی جائے گا اور اگر آپ اپنے اندر اچھی چیزیں کی طرف اپنا فوکس ڈال دیں گے نا تو آپ کے اچھی چیزیں زیادہ ہو جائیں گی ابھی کیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ میری یہ چیزیں اچھی نہیں ہو رہی میری یہ چیزیں اچھی نہیں ہو رہی ہاں کچھ اچھا ہو رہا ہے بٹ اگر آپ اپنا اس فوکس اپنے زوم کو ادھر سے اٹھا کے دوسری طرف لگا دیں اور کہیں کہ میری یہ یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں بہترین ہو رہی ہیں اور یہ آگے بھی بہتر ہو جائیں گی بہترین ہو جائیں گی یقین کریں کہ وہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گے کوئی کام کرنا ہو وہ مشکل لگتا ہے کہ یہاں کوئی کام کر چکے ہوں وہ آسان لگتا ہے نا جو کام کرنا ہوگا وہ ہمیں انزائیٹی دے سکتا ہے لیکن جو ہم کام کر چکے وہ ہمارے لیے آسان ہے تو اپنے آپ کو یہی چیز کہا کریں کہ یہ ساری چیزیں میں کر چکا ہوں تو یہ میرے لئے آسان ہے تو آپ بار بار یہ چیز کہیں گے اگین یہ چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں ایسے نہیں آجاتی ہمارا وصلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھٹکیاں بجائیں اور ٹھیک ہو جائیں ایسے نہیں ہوتا یار اپنی عادت کو اپنی سوچ کو بدل لو سوچ کو بدل لوگے انشاءاللہ everything will be ok ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور ٹاپک میں باز ضرور کرنی ہے شادی کیوں لیٹ ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ شادی سے ہمارا depression ختم ہو سکتا ہے ہماری anxiety ختم ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں نے آپ کو سننا ہے میر بھائی لکھتے ہیں بھائی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ change ہے ایسا میر بھائی آپ کو کیوں لگتا ہے مجھے ایک تو اپنی age بتائیں اپنی سونے اور اٹنے کی روٹین بتائیں اپنے موبائل کا استعمال بتائیں کھانے پینے کی روٹین بتائیں ورک آٹ کی روٹین بتائیں پرنس جان لکھتے ہیں کامران سلام کامران بھائی کیسے ہو آپ بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہو اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے آپ سنائے آپ کیسے ہیں مہا گوندل لکھتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام مجھے ڈپریشن بہت ہوتا ہے در لگتا ہے بہت زیادہ کچھ دن سے پہلے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سانس بند ہو رہا ہے کیا یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے جی یہ انسائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو لگتا ہے کہ اس کا سانس بند ہو رہا ہے اس کے ساتھ گبرہت ہو رہی ہے کچھ ہو جائے گا آپ نے آپ سے کہنا ہے کہ ہاں ہو جائے گا جو ہو جائے گا مرتی ہوں تو مر جائیں کچھ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ہو جائے مجھے ڈر سے نہیں ڈرنا ڈر اپنے ڈر کو آپ نے treat like your younger brother اگر آپ ماں ہے تو اپنے بچے کی طرح اسے deal کریں اگر آپ بہن ہے تو چھوٹے بھائی کی طرح اسے deal کریں اپنے ڈر کو اپنے سے چھوٹا کر دیں وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا خود با خود ہو جائے گا جیسے آپ اپنے چھوٹے بھائی سے پیار کرتے ہیں اس کی پپی شپی کر لیتے ہیں ڈر کی بھی پپی شپی کریں اس کو deal کریں کہ یہ ڈر میرے لیے ڈراؤنا نہیں ہے it's okay for me یہ بھی میری زندگی کا حصہ ہے انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ حال ہو جائے گا ہیرا عمران السلام علیکم و علیکم السلام اوور تھنکنگ بہت ہوتی ہے پر بہت زیادہ stress ہوتی ہے بہت عرصے سے یہ problem ہے ہیرا آپ سے میرے چھوٹے سے سوال آپ اس اوور تھنکنگ کو ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ اس اوور تھنکنگ سے پریشان کیوں ہوتی ہیں آپ اس اوور تھنکنگ سے جتنا زیادہ پریشان ہوں گی یہ اوور تھنکنگ اتنی زیادہ آپ کو پریشان کرے گی آپ اوور تھنکنگ میں جھوڑے ہر ڈر سے دوستی کر لیں اور اوور تھنکنگ is a good for health اپنے آپ کے لئے اچھا سمجھ لیں اس کو نہ سمجھیں کہ یہ میرے لئے بری ہے جس چیز کو آپ برا سمجھ لیں گے وہ چیز آپ کے لئے بری ہو جائے گی وہ چیز اتنی بری ہو جائے گی کہ آپ دیکھیں بار بار انسان ہاتھ کیوں دوتا ہے اس لئے دوتا ہے نا کہ اسے لگتا ہے کہ یہ میرے لئے برا ہے اگر وہ ایک بار اپنے آپ کو بار 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 اپنے آپ کو گئی یہ تو میرے لئے اچھا ہے تو جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے نیگیٹیو میں اور ریڈی پاور زیادہ ہوتی ہے پاوزیٹیو میں پاور کم ہوتی ہے تو پلیز اس سبجیکٹ کو سمجھ لیں گے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا باقی ہماری ویڈیوز بھی بنی ہیں ویڈیوز کو لائک کریں دوسرے تک ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صحت درستی دے شادیاں کیوں لیٹ ہو رہی ہیں ٹوڈے اس ٹوپک تھوڑا سا دپریشن سے انزائیٹی سے ہٹ کے بات کرو کیونکہ دپریشن پہ انزائیٹی پہ بہت ویڈیوز بنی ہیں آپ وہ بھی بھی دیکھو تھوڑا سا نا ان چیزوں سے خود نکلو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے میں چھوٹ چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرتا ہوں اور میری یہی کوشش ہے کہ ہم وہ ٹاپکس ڈسکس کریں کہ جو ہمیں روزانہ اینرچائز کریں چٹ چٹ ہو ہماری کچھ بہتری ہو ہماری کچھ تھوڑا سا ہمارا آج مجھے ایک بندے نے کہا کہ سر مجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے میرے اردگر بہال لوگ ہیں تو میں نے کہا بھائی دنیا میں نا ہم جیسے سنسٹیو لوگوں کا یہی علمی ہوتا ہے ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں سمجھتا یہ سوچیں کہ ہم نے کسی کو سمجھنا ہے ہمیں کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے it's another thing but ہمیں سب کو سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو first one ہونے نا تو وہ first one ہم کیوں نہیں ہمیں first one بننا ہے ویڈیوز کو لائک کرنے سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ بہت بہت خوش رکھے عمران علی لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم سلام سر ہر وقت ہیڈ اچھ رہتی ہے چکر آتے ہیں پس یہی لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا how to handle these situations these situations عمران بھئی پہلی چیز تو یہ کہ آپ شاید اس لائپ پہلی دفعہ ہیں تو اس لئے آپ یہ question کہہ رہے ہیں دوسری چیز یہ کہ آپ مجھے بتائیں آپ کی age کیا ہے آپ کتنے بجے سوتے ہیں کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ کا scream time یعنی کہ mobile کتنا دیرہ آپ استعمال کرتے ہیں آپ کا کھانا پینا کیسا ہے اور آپ کا workout کیسا ہے جس environment میں آپ رہتے ہیں وہ environment کیسا ہے وہ بڑا ضروری ہے عویس اقبال خان صاحب لکھتے ہیں انزائٹی اور ڈپریشن کو ڈسکرائب کریں انزائٹی اور ڈپریشن کو میں ڈسکرائب وال لائن میں کر سکتا ہوں اگر ڈٹل میں کہیں گے تو اس کی تو آپ کو میرے چینل پر ویڈیوز مل سکتی ہیں وہ آپ ڈٹل سے دیکھ لیں وہ آپ کو زیادہ کرے گا انزائٹی یہ ہوتی ہے آنے والے وقت کے بارے میں پریشان ہو جانا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کہیں یہ نہ ہو گیا کہیں یہ ہو گیا تو کیا ہوگا جو چیز ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں یہاں تو بہت زیادہ پریشان کر دے یا بہت زیادہ خوش کر دے یعنی کہ اور ایکسائٹمنٹ دے دے that is انزائٹی اب جو چیز ہمارے پیچھے گھزر گئی ہے اس چیز کی وجہ سے ہم ڈپریشن ہو جائیں پریشان ہو جائیں that is ڈپریشن اور اس چیز کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم اپنا کھانا پینا حرام کر دیں اپنے نیند کو رام کر دیں اپنے بلا وجہ بڑی سی چیزوں کو خراب کر دیں that is ڈپریشن تو بڑی سیمپل سی ون لائن میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی باقی ویڈیوز اس ٹاپک پر بنی ہیں وہ لازمان دیکھی گا آپ اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے گا باقی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ ہم سب کو کچھ رکھیں اور پانی پانی کی باری تو آج بہت لیٹ آئی ہے اچھا پانی کی باری اس لیے آئی ہے لیٹ کے یار ہاں یہ چیز کرو جن لوگوں کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے نا بیس بادام ان کو اچھی طرح رات کو بگولو اور صبح اگلس پانی میں گرین کر کے اور دو چر پو دینے کے پتے ڈال لو میں نے وہ پیا ہوئے اور مجھے ایک گھنڈے سے پیاس نہیں لگی بڑا زبردستہ یار یہ فارمولا پری پری غصہ اور پریشانی بہت رہتی ہے سر حل بتائیں پری پری غصہ اور پریشانی رہنے کی بہت سی ریزنز ہیں آپ اپنے کیس میں بتائیں کہ آپ غصہ اور پریشانی کی وجہ کیا لگتی ہے find the reason اس ریزن پہ کام کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ مطلب بلکل جڑ سے ختم ہو دے گا باقی ویڈیوز کو لائک کرنے سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں پرنس جان لکھتے ہیں کامران بھائی میں تھوڑا اپنے مامو کی اپنے مامو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ بول دوں ویڈس ایپ پہ پرنس جان بھائی ویڈس ایپ کے لیے تو ٹائم بہت مشکل ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس جو ویڈس ایپ اس پہ آپ وائس میل سینڈ کر دی جیگا اور میں کہ دوں گا میری ٹیم کو کہ وہ مجھ تک چل جائے بس آپ ریفرنس دے دی جیگا کہ آپ کا نام پرنس جان ہے تو بہن چھلا پھر سننوں گا اس کو کہ بہت زیادہ مسئلہ اگر آپ لکھتے ہو کہ آپ ٹائپنگ بہت زیادہ کر دیتے ہیں پڑھنے میں بہت ٹائپ لگ جیتا ہے اچھا احمد بھائی اگر لکھتے ہیں بھائی مجھے بہت زیادہ انزائٹی تھی لیکن آپ کی فیئر آف دیت کی ویڈیو غور سے سنیں اور سمجھیں اس کے بعد اللہ سے رو رو کے دعا کی اللہ پاک نے کامران بھائی کی بھی تکلیف دور کی ہے میری بھی دور کریں سبحان اللہ اللہ نے میری تھوڑی دیر محنت اچھا کلے چلے گئے آپ کی ویڈیو اور باقی اللہ کی قدرت سے ماشاءاللہ بہتر فیل ہو رہا ہے اے وال بھائی اس لائیو کو کرنے کا مقصد کیا ذرا آپ سمجھئے گا مجھے کوئی ڈونیشن نہیں دے رہا مجھے کوئی پیسے نہیں دے رہا مجھے کسی سے کچھ نہیں مر رہا میں یہاں اسی چلا رہا ہوں لائٹیں چلا رہا ہوں سارا کچھ چلا رہا ہوں ایون فیس بک پر میرا چینل بھی مونیٹائز نہیں ہے بڑی یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں قدر نہیں کرتا مفت کی چیز کی کوئی ویلیو نہیں کرتا ایک بندہ تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے بہت زیادہ ایکسپینسیو سیشنز لیے ہوئے تھے بہت زیادہ ایکسپینسیو جب اس نے میرے سے بات کی تو میری فیس اور ان لوگوں کی فیس میں بڑا ڈیفرنس تھا تو اسے لگا کہ یہ اتنی کام فیس لے رہا ہے یا جو بھی ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ تھا تو اس نے کہا اس کی باتیں اتنا اثر نہیں میں نے اسے ایک دفعہ کوچ کیا دو دفعہ کیا تین دفعہ فری والوں کی تو کہانی آپ چھوڑ دیں وہ تو عمل ہی نہیں کرتے تو پھر میں نے اس بندے سے جب یہ بات کی اس نے کہا جی واقعی یہی بات ہے تو میں نے کہا اس کو کونسیڈر کرو کہ یہی جو ہے نا یہ آپ ڈبل فیس پہ سن رہے تو تب آپ کو اثر کرے گا تو جو لوگ فری میں بھی سن رہے ہیں جو فیس دے کے بھی سن رہے ہیں عمل سے زندگی بلیں گی عمل کے بغیر زندگی نہیں بدلے گی میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے اکسر لوگ کنٹیکٹ کریں سر آپ ہمیں ٹھیک کر دیں بھائی میں نہیں ٹھیک کر سکتے ٹھیک اللہ کرتا ہے میں تو صرف ایک راستہ بتا سکتا ویڈیوز کو دوسروں تک ضروری شیئر کریں باقی سب کو اللہ صحت دے تانرستی دے علی راج پوت لکھتے ہیں کامی بھائی مائنڈ کو فوکس کیسے کریں مائنڈ کو فوکس کرنے کے لیے بہت سی ویڈیوز میری بنی ہوئی ہیں بے خاصے تین چار ویڈیوز تو بنی ہوئی ہیں میرا فیورٹ ٹپک بھی یہ مائنڈ کبھی بھی آپ کا آور تنکنگ میں فوکس نہیں ہوگا مائنڈ کبھی بھی آپ کا نیگٹین ٹھنکنگ میں فوکس نہیں ہوگا مائنڈ کبھی بھی آپ کا بے لے بیٹھ رہنے سے فوکس نہیں ہوگا مائنڈ کو فوکس کرنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں چاہیے جس میں پروپر نین چاہیے پروپر ڈائیٹ چاہیے پروپر ایکسرسائز چاہیے ایکسرسائز انڈورفین ریلیس کرتی ہے میریٹیشن چاہیے آپ کے نماز پڑھنا بڑے ضرور ہے قرآن پڑھنا ضرور ہے آپ کا ریڈنگ کرنا بڑا ضرور ہے یہ چیزیں آپ کے فوکس کو انہینس کرتی ہیں فوکس کو بہتر کرتی ہیں باقی ویڈیو کو لائک کرنے سے دوسرے تک شیئر کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیسر بھائی بنالیں آپ منٹ بنانے کی ریسپی میں پہلی بھی دیت چکا ہوں یہ وہ چیز ہیں جو میں زندگی میں خود پر رکھ سیکھیں ان کی قیمت دہی کا استعمال کریں اور اس کے لابہ جو ہے وہ سونف کا استعمال کریں یہ ساری چیزیں آپ کی help کریں یہ پانچ چیزیں چار پانچ چیزیں میں لکھیں ہی ہیں تو میں اس لئے بار بار لوگوں کو رکمند کرتا ہوں علی راج پود بھائی لکھتے ہے پانچ منٹ کے لئے فوکس ہوتا ہے اس کے بعد وہی حال ہوتا ہے کیونکہ اس لئے ہوتا ہے اس لئے پریکٹس نہیں کر رہے پریکٹس makes a man perfect آمیر بھائی لکھتے ہیں بھائی کیسے ہو الحمدللہ ٹھیک میں اللہ کا کرم اللہ کی سان آمیر بھائی آپ کیسے ہو ویڈیوز کو لائک کریں دوسر تک ضرور شیئر کریں میر بھائی اگین لکھتے ہیں بھائی میری میرا ایج چوبیس سال ہے اور کھانے کا ٹائم دن کو تین بجے کے بعد ہے اور رات کو نو بجے کا ٹائم ہے اور ناشتہ آٹھ بجے ہے پہلے سہی تھا رات کو تھوڑ سائے تراؤی کا ٹائم ہے ہمارا سٹی چینج بھائی کی ایج چوبیس سال ہے اور کھانے کا ٹائم بھی ایسا تھوڑا آگے پیچھے ہے لیکن چلیں اور میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کھانے میں زیادہ تر جو ہے نا کس طرح کی روٹین ہے آپ کی اور یہ بھی بتائیں کہ کھانا پینا کیسا ہے بہت زیادہ جنگ فوڈ تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں اور کھانا پینا ٹائم پہ کھائیں تھوڑا کھائیں بھوک رکھ کے کھائیں اور بھوک رکھ کے کھانے سے بہت سے دیکھے ہیں بہت اثر انداز ہوتا ہمارے مہدے پہ بھوک سائیکوٹک ایشوز کا سامنا کر رہے ہمارے ڈپریس ہونے کی بہت بڑی ریزن شادی بھی ہوتی ہے شادی لوگ کہیں کہ شادی کے بارے میں آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں میں نہیں کرتا میرا دین بھی بہت ایمفیس کرتا شادی کریں شادی کریں شادی آپ کے بہت مسئلوں دائد دے اللہ تعالی ان کو بتائے مطلب ان کے دل میں ڈالے کہ یہ چیز کتنی ضروری ہے امیر بھائی اسلام سے دوری کی وجہ ہے بلکل اسلام سے دوری کی وجہ ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے بیٹوں کو صحت دیتا میرا بیٹا جیسے ہی سولہ سال کا ہوا پہلا کام میں کروں گا شادی کروں گا باقی کمان کنے کی ذمہ داری پوری زندگی ہوتی رہے گی تھوڑا کھا لیں گے یار وقت اس کو زندگی میں خوشیاں دینی ہے ہر وہ چیز دینی ہے جو مجھے نہیں ملے اور میرے سائیکولوجی وہ زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں انزائٹی میں چلی جاتی ہیں دیو ٹو شادی ان کی شادی جلد جلد کرنے کا حکم اسلام میں اسی لیے ہے اچھا مہا اگین لکھتی ہیں موس سے ڈر لگتا ہے مرے ہوئے لوگوں کا خیال مائن میں رہتا ہے ہر ٹائم میں میڈیسن بھی بہت کھاتی ہوں بہت کھائی but no effect چیزوں کو دوتی ہوں overthinking ہوتی ہے مگر میں ایسا تو ایسے ہو جائے گا میں کچھ برا ہو جائے جہاں کوئی اور بیٹھ جائے میں وہاں نہیں بیٹھ دیکھیں مہا ایک چیز تو آپ سمجھ لیں کہ ایک تو آپ میری ویڈیو کو ریگلرلی بیسیس پہ دیکھیں اور جتنی آپ پرابلمز کہہ رہی ہیں ان پرابلمز کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سے میڈیسن کی طرف جائیں میڈیسن سے ضروری ہے کہ آپ خود خود پہ کام کریں اور ایک چیز کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھ ہر سامنے چیزوں کو لے کے کیسے چلنا کیسے ان کو بہتر کرنا پری پری اگر لکھتی ہے میں بہت پریشان رہتی ہوں ایک سوچ بار بار تنگ گرتی رہتی ہے حل بتائیں دیکھیں جس سوچ سے آپ جتنا پریشان ہوں گے وہ اتنا پریشان کرے گی آپ سوچوں میں مجھے کوکنگ آئل کھانے کا فوویہ ہے لائک میں جو سالن میں دیکھتا ہوں آئل فرائیڈ آئٹم ای ٹی سی مجھے کھانے کے بار ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ ہو جائے گا چیف سے تھوٹس آتے ہیں کائنڈلی ریپلائے حافظ بھئی ایک چیز یہ کہ آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ پڑھ لیا میں نے کولیسٹرول کے پر بہت ریسرچ کی جب میں نے ریسرچ کی تو اس کے پر یہ آیا کہ جو آپ آئل استعمال کرتے ہیں اس میں اومیگا سکس ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے اومیگا نائن ہوتا ہے بڑی ریسرچ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ جب آپ ہیٹ کے بعد بناتے ہیں تو یہ بات حقیقت ہے اس کا میں نے حل کیا کیا کہ جو بھی چیز بنتی ہے ہمارے گھر میں اس کو سارے آئل کو اتار لیتا ہوں اور اس کے ایک زیتون کا چمچ آلیو آئل جنہ وہ ڈال لیتا ہوں تو میں اس آئل کو استعمال کر سکتے ہیں بٹ ان کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہیٹ پہ پکائیں سالن پک گیا اس پر ایک چمئر ڈال کے بہت زیادہ فائن ہے اگر آپ نے کچھ پکانا ہے تو دیسی گی میں پکائیں باقی یہ چیز اصل انداز ہوتی ہے آئل ہمارے لیے اچھا نہیں ہے یہ جو مارکٹ میں آئل دست آب ہوتا ہے لوگ لڑے ہیں کہ جی گی مہنگا ہو گیا گی مہنگا ہو گیا گی مہنگا ہو گیا آئل مہنگا ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ گی اور آئل سے آوائیڈ کریں اس کو منیممم سے منیممم استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو having four children امران بھی دیکھیں آپ پہلی چیز سے یہ ہے آپ جوپ لیس ہیں یہ سب سے بڑا عالمی ہیں ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے نظام کہ ہم جوپ لیس لائے گھر میں بیٹھ جائیں میں بھی جوپ لیس رہا بڑا سا رہا تو میں بہت دیپریشن میرا دیپریشن بیسے بھی کر سکتے ہیں کوئی فیس بک پہ لائک کوئی کامر چھوٹا سا سٹارٹ کر لیں کسی ایک آئیٹم سے سٹارٹ کر لیں بھو بھی آپ کو کافی ہلپ کر بٹ اپنا سب سے پہلے اپنے آپ کو بیزی کریں اور ورک سٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا باقی اپنی ڈائیٹ آپ تھرٹی فور یئرز میں اپنے جو کاربو ہائیڈریٹ یعنی میٹھے کا استعمال کم کریں اور روٹی بہت زیادہ نہیں کھائیں سلاد دہیں اور فیٹس گوڈ فیٹس کا اور پروٹین کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی کافی ہلپ آٹ تھوٹس کو کنٹرول کر لیتی ہوں لیکن مجھے ہمیشہ پہلے انزائیٹی ہوتی ہے بعد میں تھوٹس آتے ہیں تھوٹس یہ مسئلہ نہیں ہے انزائیٹی کا مسئلہ ہے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے انزائیٹی کی وجہ سے دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں خیال آیا میں نے اس کے ساتھ ڈر جھوڑ دیا تو میں ایک دن میں میں آپ پہلے بھی بتایا کہ ایک دن میں ایٹی سکس ایٹی فور انڈ سکس انڈ تھوٹس آتے ہیں مطلب ہر سیکنڈ میں ایک تھوٹ آتا تو آپ کتنے تھوٹس میں الجیں جتنے تھوٹس میں جنگے پھر وہ آپ کی نین بھی خراب کر دیں گے سارا کچھ پھر آپ بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے سو بیٹری اس کہ آپ ان چیزوں سے بچیں یہ چیزیں آپ سے بچنا بڑا ضروری ہے دماغ اس کا کام کرنے دیں آپ اپنا کام کریں تھوٹس کو چلنے دیں تھوٹس اتنے کم ہو جائیں جس چیز میں بند ہو جائیں گے وہ چیز بہت ڈسٹرپ کرتی ہیں چوبیس گھنٹے یہی باتیں آتی رہتی ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ اس کا کام ہے آنے دو رک رکنے کا آپشن بھی تو بتائیں انا آپ میری لائیو پہ سب دو دن آئی ہیں یہ شاید آپ کا دوسرا دینا میں آپ گرنٹی دیتا ہوں اس بات کی آپ میری بات وں سب ملے گا ایک بار کہنے میں اچھ آپ سوچے ذرا ایک وقت تھا مجھے پینک اٹک تھا میں بڑا پینک ہو جان تھا اب مجھے پینک اٹک ہاتھ ہوں شفٹ ہو جاتا ہوں میں نے کیوں کیا کیسے کیا پینک پینک کیا مجھے خود ساڑھے تین سال لگے اس چیز کو آور کم کرنے میں اور میں آج کہتا ہوں کہ لوگ کچھ دن میری ویڈیوز پر عمل کر لیں تو وہ یہ سب حل کر سکتے ہیں بٹ اگین آپ بہت اپنے آپ کو اگنور کر رہی ہیں اور باتوں پر عمل نہیں کر رہی آج سے باتوں پر عمل سٹارٹ کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ہماری فیس بک لائیو چاہ رہی ہے روزانہ رات دس بجے سے ہم فیس بک پر لائیو آتے ہیں جو اس لائیو کو ریکارڈ یوٹیوب پر دیکھیں گے ان کے کمینٹس کا جواب نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ لائیو چاہ رہی ہے اور یہ ہی آپ کے کمینٹس پڑے جا رہے ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں آمیر بھائی اگین لکھتے ہیں بھائی میں نماز نہیں پڑ سکتا نہ ہی مجھے جا سکتا ہوں بہت ڈر ہوتا ہے اچھا یہ اس کے اپنی ویڈیو اوپر ایک شیئر کی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں انشاءاللہ کا اس سے کافی مسئلہ حل ہو جائے باقی آپ اگر مسجد فیزیکل نہیں جا سکتے تو آپ مائنڈ میں چلے جائیں مطلب آپ ویولائزیشن سے چلے جائیں ویولائزیشن پہ میری ویڈیو بنیا تھوڑا سا وقت آپ کو دینا پڑنا کمل لکھتی ہیں لڈو کو بند کروا سکتے ہیں جی لڈو کو بند کروا سکتے ہیں اگر آپ اپنے حزبن کا موائل پکڑ سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور ان سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں پر وہ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ وہ لڈو کی دیکھتی دیں بقول آپ کے لڈو کی سرکار ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں ہو سکتا ان کا کام کرنے دیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جگا فاطمہ سنہ ہائی بھائی ہائی بھائی فاطمہ سنہ کیسے آپ الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم اللہ کی سان فاطمہ سنہ آگے لکھتی ہیں ڈرے نہ محسن بھائی کیسے آپ اللہ کا شکر بس آپ کی دعائیں ہیں آپ سنائیں آپ کیسے آج اس لائیو پہ کیسے آگیا مبیر شاہ لکھتے ہیں کامران بھائی مجھے اکیلے رشوالی جگہ پر جانے سے در سا لگا رہتا ہے اس پہ میری بھنی ویڈیو ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی بٹ اگین روٹین پہ کام کریں اپنے آپ پہ کام کریں انشاءاللہ سب چیز ٹھیک ہو جائیں کیسے پہ لکھتے ہیں کامران بھائی چائے سیڈ یوز کر سکتا چیا سیڈز اچھا یہ چیا سیڈز ہیں ہاں ان کے فائدے ہیں کر سکتے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیٹلز ویڈیوز یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی اور میں نے دیکھا مفضل لوگ اس پہ یوز کر رہے ہیں پھر جان لکھتے ہیں گامران بھئی مجھے تین چیزیں بہت پریشان کرتی ہیں ہر روز سلوشن نہیں آتا اس کا کیا کروں بھائی وہ تین چیزیں کون سی ہیں آپ ذرا تین چیزیں ٹائپ کریں ہیرہ محمود لکھتی ہیں سر ہر وقت ویکنس ہوتی رہتی ہے میں ڈر جاتی ہوں کہ 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 کوئی بیماری ہے اور مجھے انزائیٹی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ واقعی کوئی بیماری ہے جو ایسا کر رہی ہے الحمدلللہ میری بلڈ ٹیسٹ کا مسئلہ ہے وہ میں کنٹرول کر لیتی ہوں دیکھیں یہ ایک سوچ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے اور یہ سوچ ہم سب کے اندر ہر انسان ذرا سی چیز کے بارے میں بہت جہاں وہ انسان کیسا ہے ورنہ میرے ٹیسٹ ریپورٹ کلیر ہیں پھر بھی مجھے کوئی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کو بڑا کر رہی ہیں اور بلا وجہ اس کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو اپنی ایفیشنسی پہ بھی کام کریں اپنی روٹین بہتر کریں اور تھوڑا ورک آٹ وغیرہ کی طرف آئیں گھر میں ورک آٹ شروع کر دیں لڑکیاں پوچھتے ہیں گھر میں نہیں آپ جتنا کام کریں گے آپ کو اتنے زیادہ انڈورپین ملیں گے اتنے زیادہ آپ اوکسیٹوسن آپ بوسٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ بوسٹ ہونے سے بہت زیادہ بیٹر فیل کریں اور ڈائیٹ اچھی کریں انشاءاللہ آپ یہ سب ٹھیک ہو جگا جب مائنڈ کو کنٹرول اپنے تھوٹس کو کنٹرول کر لیتی ہیں تو پھر آپ کا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو دھڑا رہی ہیں اور ریلیکس کریں کچھ بھی نہیں نہ کریں اس ٹائم ماما بھی فوت ہو گئی اللہ پاک میری ماں کی بہت زیادہ لمبی زندگی کریں آمین سبح آمین 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 دیکھیں فاطمہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا سے سب نے ایک نہ ایک دن چلے جانا یہ زندگی کی حقیقت ہے آپ اس کو آج مانے کل مانے پرس مانے ترس مانے جب بھی مانے اور ہم سب نے چلے جانا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے اور سائیک الجی یہ کہتی ہے ایک ریسرچ چاہیے کہ جن عورتوں کے ہزبنٹ فوت ہے اللہ اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ سنسٹیو نیچر ہیں اس لئے زیادہ سوچتی ہیں اچھا حافظ بھائی لکھتے ہیں میں مسترد آئل یوز کرتا ہوں حافظ بھائی مسترد آئل کے اوپر تھوڑی ریسرچ پڑھ لیں اور اس کا تھوڑا س ذرا مزید اس کے بارے میں سٹیڈی کر لیں کیونکہ میں نے بھی پڑھا تھا اس کے بارے میں ہوتے ہیں جو کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو فائن کروانا پڑتا ہے بٹ اگین بیٹر اس دسیگی کو کر لیں دسیگی بہت بہترین ہے اس کی نسبہ زیادہ بہترین ہے شیئر کریں شہزاد خان اگین لکھتے ہیں سر مجھے ایک سال سے انزائیٹی اور ڈپریشن میں ہوں جب بھی باہر جاتا ہوں تو مجھے موت کا ڈر لگتا ہے سر میں بہت پریشان ہوں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دیکھیں میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو سوشل انزائیٹی ہے شہزاد بھائی آپ اس پہ سوشل انزائیٹی پہ ہماری بنی ویڈیوز کو لازمان چک کریں بٹ اگین ٹائم ٹکنگ گا انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے سوشل انزائیٹی پر جو ہماری بنی ویڈیوز اس کو آپ نے لازمان چک کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہ جتنا آپ ڈریں گے ڈر آپ کو ڈر آئے گا جن آپ نے ڈر کو کہ دیا کہ میں نہیں ڈر جائے گا انشاءاللہ اگین لکھتے ہیں مائی وائف ڈپریشن سو ویل ناؤ ماشاءاللہ بہن کو میرا سلام کیجئے گا اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے آمین سید محمد علی السلام علیکم آج افطاری میں کیسی مرگر اور چکن کھایا فرائیڈ اس کے ساتھ بہت زیادہ سانس بند ہوا پینک ہوا پلیز آپ مجھے کوئی ڈائیٹ بتائیں سید محمد علی بھائی چھوڑ دیں فاسٹ فوڈ کو چھوڑ دیں فاسٹ فوڈ کو چھوڑ فی لیتے ہیں کیچپ بھی کھا لیتے ہیں اور کمبنیشن ہی غلط ہے اس کا فاسٹ فوڈ سے وائیڈ کریں گھر کھائیں تھوڑا کھائیں بھوک رکھ کھائیں فاسٹ فوڈ ہم بہت زیادہ کھا جیتے ہیں مزہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ مزہ دیتے ہیں تو آپ کم کھائیں باقی ڈائیڈ میں یہ ہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے پانی کا استعمال کریں ووک کریں ایکسرسائز کریں اور پودینے کا استعمال کریں منٹ واتر ہے جو میں اکثر ویڈیوز میں بتاتا ہوں منٹ واتر بنانے کے لئے سیمپل سی ریسپی دنیا پودینہ اور انار دنیا دس پودینے انشاءالا آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا احمد بھائی لکھتے ہیں بھائی آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ویڈیوز اسے سن کے سمجھ کے بہت موٹیویٹ ہوا جزاک اللہ بھائی آپ کا شکریہ اللہ آپ کو صحیح دے اللہ آپ کو بھی صحیح دے ہم سب کو صحیح دے ہم سب کو ذہنی سکون دے اللہ ہم سب کے لئے بہترین کرے ہمارے ملک کے لئے بہترین کرے ہمارے ملک کو اتنی ترقی دے جب میں دوسرے ملکوں کو دیکھتا ہوں تھوڑی سی چیلیس ہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ ہمارے حل پر رحم فرمائے لیکن اللہ اس قوم پہ رحم نہیں کرتا جو قوم خود پہ رحم نہیں کرتی اور در حقیقت ہم خود بڑے ظالم ہیں سب سے بڑی ریزن یہ ہے ہم منافق قوم ہم جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں طول میں کمی کرتے ہیں اور رمضان کے مہیدنے میں ناجائز منافق کماتے ہیں پھر ہمارے ملک پہ رحم کیسے ہو اللہ بس اپنے حبیب کے صدقے کر دے شہزاد بھی اگین لکھتے ہیں سر اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو زندگی دے آمین سوامین شہزاد بھی اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو سہیت دیتا 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 ہراغین لکھتے ہیں سر میں بہت جلدی پک کرتی ہوں اور یہ بات سچ ہے جلدی پک کرتے وہ جلدی ڈپریس ہو جاتا آپ کی بات الحب اللہ پہلے ایک بار پہلے بھی نکل چکی ہوں آپ کی ویڈیو دیکھ کر بٹ اگین وہی ہے بٹ آمین سہیمت ڈپرشن چاہوں وقتی فرق پڑتا ہے بعد میں پھر سے وہی ویسا ہی آپ کسی چیز کو پرسسٹنسی سے نہیں کر رہی اس لیے یہ سب ہو رہا اور بعض دفعہ ہماری روٹین کی خرابی کی بھی ہوتا ہے کہ جب صحیح چاہ رہا ہوتا ہم اپنے آپ کو کہہ رہے اگر پھر سے خراب ہو گیا کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تو سب کچھ ہے آپ نے آپ کو سیونٹی پرسن نہیں کہنا آپ نے کہنا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جتنا آپ اس کو سمجھا دیں گی کہ میں ٹھیک ہوں اتنا یہ ریاکٹ کرے گا اس کی گیم سمجھ جائیں اس کی گیم جو بندہ سمجھ گیا اگر آپ اب بھی میں آپ کو ایک ریسنڈی اس کی ایک اگزیمپل دیتا ہوں میں ایک دن ایسی کہ دیا چائے پینے سے تو مجھے انزائیٹی ہوتی تھی چائے پینے سے مجھے آئی بی ایس ہوتا تھا اور میں نے یہ بات پوری یقین سے کہی میں مائنڈ کے اس لیول پہ آگیا ہوں کہ جس میں میں کوئی چیز یقین سے کہتا ہوں میرا مائنڈ اس کو ایڈمیٹ کر لیتا تھوڑی ہی دیر بعد مجھے آئی بی ایس ہو گیا تھوڑی دیر بعد میرا سٹرمی ڈیس ٹھوگ گیا لوز ہو گیا مطلب منٹ کا بھی کچھ حصے میں سیکنڈ تھرٹی اس کو ٹھیک کر لی میرا سٹرمی بھی ٹھیک ہو گیا آپ بھی کام کر نا تو کرنے میں مشکل لگتا کوئی کام کر چکے تو آسان لگتا ویڈیو کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے میرا ایک خواب ہے یار ہر بندہ خوش رہے اور جس طرح میں نے ایک ڈیپریشن میں عرصہ گزارا کوئی نہ گزارے یہ بڑی دکھ دے تکلیف ہے مزے کی باد ہے کوئی سمجھتے نہیں سمجھانے کو سارا پاکستان آجاتا ہے کوئی بندہ نہیں آتا کوئی نہیں ہوتا ہمارے ایک دکھ باقی اللہ سب کو خوش رکھے سب کو بہترین رکھے عدیل بھائی لکھتے ہیں thank you so much you have me so much ماشاء اللہ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے بھابی کو بھوش رکھے بچوں کو بھی خوش رکھے اور اللہ سب کو خوش رکھے چودری شراج صاحب اگین لکھتے ہیں اور کتنے ٹائم میں آپ پہ ورک کرا سٹرانگ بننے کے لئے یا میرے پیچھے کتابیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سٹرانگ بننے کی سب سے بڑی ٹپ بتاتا ہوں میں نے جتنے بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے نام ہے میں سب کے بارے میں ایک چیز پڑی ہے وہ شروع کرتے ہیں اچھا آگلی لائن پہ یہ ہوگا آگے یہ ہوگا آگے یہ ہوگا میں دو لائنے پڑھ لوں مجھ اس پوری سٹوری جو سمجھ آجتی ہے اسی ویسے میں پڑھتا نہیں زیادہ کہ میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں تو یہ سمجھ آگی تو یہ چیز بعض دفعہ میرے لئے غلط ہو جاتی ہے لیکن یہ بات سچ ہے جو ایک تو ایک سائز کرنی ہے پڑھنے کی دوسری چیز یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتے ہیں اپنی پریویس غلطیوں کو لکھیں اور اس سے جو ہے نا وہ رائٹنگ کرنے سے دیکھے کہ اگر میں یہ غلطی کی تھی نہ میں اگر یہ غلطی نہ کرتا اور اس کی جگہ میں یہ کرتا تو میں بہتر ہو جاتا تو آپ پریویس ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہو وہ پریویس ایکسپیرینسز آپ کو کرتے ہیں اور اس میں وقت لگتا ہے منیموم سکس منز تو اور کتنے جواب دوں جاؤ میرے بھلو جواب ہیں عمر خان لکھتے ہیں سلام سر کیسے ہو آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہو اللہ کا کر رہو میں اللہ احسان ہے عمر بھائی آپ سنائے آپ کیسے ہیں اچھا پرنس جان بھائی لکھتے ہیں سر ایک چیز تو یہ ہے کہ بھائی کے میں نے زندگی میں کچھ گلتیاں کی ہیں جب بھی نماز پڑھوں یا تلاوت کروں گلتیوں کے خیالات آتے رہتے ہیں پہلی چیز یہ کہ آپ نے گلتیاں کی ہیں آپ نے ایک چیز سمجھی ہے ایک چیز جانی ہے کہ اللہ کو سب سے پسندید بندہ کون ہے یہ بعد آپ نے کبھی سمجھی ہے سوچی ہے آپ نے بینی اسرائیل کی عورت کا ایک قصہ پڑھنا ہے جو سات ولیوں کی ماں بنی میں جب چھوٹا تھا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا ہمارے ایریے کا سب سے حرامی بندہ بہت زیادہ شراب کرتا تھا زنہ کرتا بدکاریاں چونکہ میں تھوڑا آور تھنکر تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ کافی دیر بعد ملا ہے پانچ سی سال کے گیپ سے تو اس کی دیکھا یہ بندہ کہاں سے کہاں چلا گیا اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ اتنا نورانی ہو گیا کہ اس بندے کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو زندگی میں جو اپنے گناہ کر دی ہے آپ کو پتہ اس کی قیمت کیا ہے آپ نے گناہ کر کے چھوڑ دیا دنیا میں سب سے لذت جس کام میں ہے زنہ زنہ کرنے میں سب سے لذت ہے اور ایک جس نے اس کی لذت کو چک لیا اب وہ صرف اپنے اللہ کے ڈر سے اس سے بچ گیا تو وہ اپنے رب کو کتنا محبوب ہوگا اس کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا تو اس لئے میں کہتا جو توبہ انسان بھی نہیں بھولتا لیکن اللہ بہت بڑا وہ غفور الرحیم ہے رحم کرنے پہ تو کسی چھوٹی سی اس پہ بھی کر لیں لیکن ہم نے اس کی رحم والی صفت کو یاد رکھنا ہے اللہ کبھی ماف کرے اس سے کہ اللہ بس رحمت والا دروازہ ہمیں دکھائے دوسر اللہ سے دعا مانتا ہوں تو یہی خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے ماف کریں گے یا نہیں پھر بھائی آپ اللہ سے کس طرح کی امید لگا رہے ہو جس طرح کی امید لگا رہے اگر اللہ نہیں ماف کرے گا تو اللہ نہیں ماف کرے گا اگر آپ کی امید ہے اللہ گلتی نہ کروں کہ جو میں جان بوچ کر کروں اور کبھی میرے سے جانے جانے میں کوئی گلتی ہو جائے تو میں فورا توبہ کر لوں اور ایسے توبہ کر لوں کہ جیسے میں اپنی ماں کے سامنے توبہ کرتا ہوں تو وہ میری ہی بات مانتی ہے تو اللہ کو اپنے وہم گمان ایسا نہیں کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں میں تو شاید اتنا بھی نیک نہ ہوں بہت کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کسی برا نہ ہو اور اگر خدا نہ خاصتہ کبھی میں کسی گناہ کا سوچ بھی لوں یا خیال بھی آجائے تو اگلے لمحے اللہ کا خیال آجاتا ہے تو بس یہ چیز مجھے لگتی ہے کہ شاید مجھے کبھی گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا موقع تو ملتا کبھی گناہ کرنے نہیں دیتی کیونکہ جو چیز ہے نا وہ چیز یہی ہے کہ آپ گناہ کا سوچ وسائل اور اللہ اور اللہ کے لب کو محسوس کریں شہزاد خان صاحب گین لکھتے ہیں شہزاد بھئی اگر لکھ رہے ہیں کہ سر میں مجھے نہیں جا سکتا گاڑی میں بند گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے گین آپ کو سوشل فوبیا ہے اور آپ گھٹن ہوتی ہے چیزوں سے تو اس کے اوپر جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو آپ دیکھیں آپ آنکھیں بند کر کے سوچا کریں آپ جس کام سے ڈرتے ہیں اس کام کو کیا کریں پھر اس کام کو پیپر پر لکھ لیا کریں اور آپ لوگوں میں نہیں جا پاتے تو گھر میں بنی ہوئی جو ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ہم سب کو خوش رکھے شہزاد بھائی اگن لکھتے ہیں سر اس کے چکر بھی آتے اگزیکلی چکر بھی آتے انایہ خان لکھتی ہیں میں جانی انم اس کا سوال ہے آپ سے چھوٹ کیا لکھ دی ہے آپ نے ما جانی انم ما جانی انم اس کا سوال ہے آپ سے چھوٹ چھوٹی باتوں پر غصہ بہت آتا ہے سمجھ نہیں آتی کیا کریں دیکھیں غصہ آنے کی بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے کیس میں غصہ کیوں آتا اپنی ریزن فائنڈ آٹ کریں اور غصہ ایک فطری عمل ہے آنے دیں اس کو بٹ آپ یہ سوچیں کہ آپ اس غصے کو express کیسے کرتے ہیں یا تو آپ غصے کو غصے کی طرح کرتے ہیں یا غصے کو ایک 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 غصے بہت کسی کو زیادہ آتا کسی کو تھوڑا آتا بس کھدتے کام کریں انشاءاللہ یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کو صحت شیزاد خان صاحب لکھتے ہیں سر رات کو موت کا ڈر لگتا ہے انزائٹی کی وجہ سے بہت پریشان میں شادی بھی نہیں کرتا ساری زندگی سے نفرت ہو گئی ہے شیزاد بھی شادی کرو یا اتنی میں آپ کو گرانٹی دیتا ہم آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے شادی کرنے سے آپ کے بہت سے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں حل شادی کریں اور اس وجہ سے آپ شادی نہیں کر رہے شادی تو کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے شادی سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو ہے سید محمد علی سر کھانا کھانے کے بعد سانس بند ہوتا ہے پھر پینک بھائی ووک کریں آپ کو اس ٹرمک کا مسئلہ ہے اس پہ کام کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے سید محمد علی اگر لکھتے ہیں سر جی ایکو سب کلیر ہیں پھر بھی لیف سائیٹ پہ دبا رہتا ہے اور پین رہتا ہے اس کی وجہ سے ہارٹ انزارٹی ہوتی ہے اگزیکلی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے ووک کریں کھانے پینے کو ٹھیک کریں بہتر کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے فاتیمہ سنہ لکھتی ہے بھائی آج میں نے رننگ کی تو کافی بہتر محسوس ہوا اگزیکلی آپ شروع تو کریں انشاءاللہ عمل کیا بہت لیکن رمضان میں روزے میں پوری رکھنے کی وجہ سے مجھے ویکنس ہوتی ہے اس وجہ سے میں ووک چھوڑ دی ہے ووک نہیں چھوڑیں بھائی ووک سے ویکنس کا تعلق ووک تو ویکنس کو دور کرتی ہے آپ اس میں عمل کریں پھر انزائیٹی اور ریپریشن رہنے لگ پڑا پھر برین فوک ایسے لگتا ہے کہ میں سب خواب دیکھ رہا ہوں نیند بھی دو دن ہو گئے ہیں نہیں آرہی نیند بھی دو دن ہو گئے ہیں نہیں آرہی پریشان سا ہو جا رہا ہوں چکر آنے لگ گئے ہیں میرا کسی میرا کام میرا کام سالون کا ہے دل نہیں لگتا کرنے کو دل نہیں کرتا اور بیچین ہی ہو رہی ہے بیچین ہوں بس دیکھیں ایزامین علی بھائی پہلی چیز یہ وک کو شروع کریں دوبارہ کریں اور یہ جو چیزیں بھی ہیں پینک ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں ان چیزوں کو لے کے ویکنس ہوئی پڑی ہے کوئی اس کو نہیں ہے ڈائیٹ تھوڑی ان چیزوں کو اگنور کریں یہ سوچیں مجھے ویکنس ہے تو ویکنس ہوگی تو کیا ہوگیا بعض دفعہ ویکنس ہماری عادت کی ہو سکتے ہمارا ذہن ٹراب مائنڈ ٹراب بھی ہو سکتا ہو سکتا تو خیال بھی ہو تو خیال کو بھی چھوڑیں اس کو بھی ڈیل کریں کوئی فرق نہیں پیتا مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا اور باقی سالونگ کا کام ہے کھڑے ہونے کا کام ہے ہاتھ چلانے کا کام ہے تو اس پہ بھی اینرژی آپ کو ایکسر چاہیی ہوتی ہے سلام بھائی والیکم سلام بھائی جان کیا او سی ڈی بھی برین کیمیکل کے ڈسٹرب او سی ڈی ہماری روٹین کی خرابی کی وجہ سے ہمارے گھر کے محول کی وجہ سے ہمارے اردگر کے محول کی بھائی سے او سی ڈی کی ایک پیشنٹ کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ بہت عرصہ گزارا اس کو بھی او سی ڈی ہوگی تو یہ چیزیں ہمارے بیہیوئرز پہ ہمارے ایکسپیرینس پہ بہت افک کرتی ہیں عمران بھائی لاسٹ ویک سے سٹمک کی میڈیسن کے لیے گیا تھا ڈاکٹر نے ڈپریشن کی میڈیسن دے دی پانچ ایک اور میڈیسن یوز کرنی چاہیے دیکھ عمران بھی سیدھی اور صاحب بات ہے میں میڈیسن کو نہیں کہتا بیٹ میں ایک کے خلاف ہوں جس سوچ میں آپ یہ سوچ لیتے کہ میڈیسن ہی ٹھیک کر سکتی ہے جو باتیں میں نے آپ بتائی ہیں اگر آپ پہ عمل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جیسے آپ چاہر رہے ہیں میڈیسن استعمال کر رہے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں اگر آپ روٹین نہیں ٹھیک کر سکتے میری بات وں ہمارے پاس دنیا میں ہر کسی کے لئے ٹائم ہوگا نہیں ہوگا تو اپنے لئے نہیں ہوگا بس اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جگہ فاطمہ اگر لکھتی ہے بھئی آپ کی بھاوی آپ کی بھاوی کی دعوت کرنی ہے میں نے آپ کی بھاوی کی مطلب میں یا میری وائف جو ہیں وہ ہم سمجھ جاتی ہیں آپ آپ دعوت آگی ایک دعوت آپ نے مجھے دی اور ایک دعوت میں نے دی دعوت دعوت برابر ہوگی دو دعوت برابر ہوگی خوش رہے آپ ویڈیوز کو لائک کریں دوستو تک ضرور شیئر کریں سید محمد لی سوچ بار بار آتی ہے یہ سب جھوٹ ہے مگر پھر بھی انزائیٹی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ محمد علی بھائی آپ کا سلف کنٹرول بہت زیادہ کرنے کے لئے بار بار جو چیز ہے مطلب آپ اور آپ کی وائف ہماری طرف سے آپ کی دعوت آگی آپ برابر ساب برابر ہو گیا آقی خان لکھتے ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام جان بھائی تھوڑا چھوٹا ٹائپ کیا کرو یار کھدر چلا گیا جان بھائی جان جان یار وہ کٹن بھی تو آتے تھے نا جان جان وہ دیکھتا تھا کوئی جان والے کٹن اور ٹاپک میں بھی درور ٹاپک کیا آج کا شادیاں دیر سے کیوں ہو رہی ہیں ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں اللہ اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہیں بھی کہ میرے مامو مامو ذہنی بیمار ہیں اچھا ان کا تیسرا پرابلم یہ کہ ان کے مامو ذہنی بیمار ہیں بہت سکت ایک اس کی اوسیڈی بہت زیادہ ہے اس کی اور اس کی ذہنی پرابلم بہت گہرہ اور بہت زیادہ ہو گیا ہے ہیں اور مجھے یعنی کہ یہی خیال بہت زیادہ آتی ہیں کہ کہیں میں بھی اسی طرح نہ ہو جاؤں اور کہیں اس کی طرح OCD میری نہ ہو جائے کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہو رہی ہے کہ کہ کہیں میرے جسم میں رو نہیں سانس نہیں یہ پرابلم ہے سوری کامران بھائی مجھ سے نراز اور تنگ نہیں ہو جائی میری پرابلم یہ ہے اور نہیں نہیں یار اچھلی تھوڑا سا یہاں اچھا پرنس بھائی اچھا تو چیز یہ سب لوگ ویڈیوز کو لائک کریں دوسرے تک ضرور شیئر کریں میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں ہم جو اردگر دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہوتی ہیں تو آپ اپنے مامو کو دیکھ رہے ہیں پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ او سی ڈی کی ہونے کی یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ جیسے ایک بندے نے دیکھا کوئی بار 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 ہاتھ دونے کی عادت پڑ سکتی ہے تو اس کو بھی عادت پڑ سکتی ہے آپ چونکہ اپنے مامو کو دیکھ رہے ہو اور بڑی پتہ ہے کہ آپ جلدی سونا جلدی اٹھنا آپ نے آپ کو رکھنا ہے کوئی تھوٹ آیا تو اس کو ڈیل کرنا ہے آپ نے ریلیکس رکھنا ہے خود بہترین پہ ہمارے کونٹیک کر سکتے ہے تاکہ آپ کی مدد سے ہم کسی کی مدد کر سکے اور اللہ 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 ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے ویڈیوز کو لائک کریں سب دوسروں کا ضرور شئیئے کریں تیب بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم کو بہت زیادہ سپنے آتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں آپ کو اس چیز کے بارے میں خیال آتے ہیں پریشان نہیں ہوگا اگر آپ کو موت شاک گپانگ گپانگ شاک ویری نائس راجہ عویز طاہر لگتے ہیں نین نہیں آتے مطلب ایک ڈر سا رہتا ہے راجہ بھائی اپنی ایج بتائیں اپنی سونے اور اٹھنے کی ٹائم یعنی بیڈ ٹائم بتائیں اپنا موبائل استعمال بتائیں اور شادی شدہ ہیں کہ نہیں آپ انشاءاللہ پھر آپ کے مسئلے پہ جاتے ہیں باقی یار شادیاں کیوں نہیں ہو رہی اس کے بارے میں بتاؤ اس کے بارے میں کیوں نہیں تم لوگ بتا رہے یار انریل فیلنگ ہارٹ میں بہت گصہ آتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے نارمل فیلنگ کیوں نہیں آتی مجھے تیب علی صاحب اپنے آپ سے شکوا کر رہے ہیں کہ مجھے نارمل فیلنگ سیوں نہیں آتی مجھے غصہ بہت آتا ہے تیب علی بھائی آپ کو پر اپنے مائن کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے اب میں جو آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے خود ساڑھے تین سال لگے اپنے مائن کو ریلیکس کرنے کے لئے ٹرین کرنے کے لئے میں تو آپ سے زیادہ علی تھا تو بات ہوئی ہے کہ میں نے اپنے اپنے وقت لگائیں گے پیسہ نہیں لگائیں تو آپ کیسے ٹھیک ہوگے دنیا کی سب سے بڑی نالج یہ دماغ کی نالج جو آپ کے ہے ورنہ ہم کیا ہوتا بہت سا پیسہ ضائع کر جاتے ہیں کوئی ہمارے مسئلے کا حال نہیں ہوتا جس کی پیسے پیسے مائی ہی رہتی ہیں پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے تو ایک ریل ہو پتہ ہو کہ منزل ہنڈرڈ ٹین پرشنٹ ملے گی تو سی پہ چلے انسان ہوں نکام ہو جاتے ہوں وہ کوششی کیا جو ایک دم کامیاب ہو جائے کوشش نکام 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 پھر کامیاب اور جتنا آپ ان خیالوں سے باغنے کی کوشش کہ رہی ہیں بیٹر اس دس کہ آپ ان خیالوں کو یہ سوچیں کہ یہ خیال آئی ہے میری چھوٹی بہن کی طرح یہ میری چھوٹے بہن بھائی کی طرح یہ جو میرا ڈھر ہے یہ اس کی طرح ہے تو اب آپ سوچیں کہ آپ کو ڈھر لگے گا چھوٹے بھائی کو پاس بنائیں چھوٹی بہن کو پاس بٹھائیں اس سے پیار کریں اس کے گلیل چلے لگائیں اپنے فیر کو بھی دوست ہو جائے گا انایہ نے آگے چار رونے والے مو بیج دی ہیں ایسے تو کچھ نہیں رو لیں رونا بڑا اچھا ہے زندگی میں رونا چاہیے ہر انسان کو کبھی کبھی بار رونا چاہیے ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شویر کریں بلا وجہ کمرہ بند کر کے تھوڑا سا رو لینے کا کر دیتا ہے انایہ اگین لکھتی ہیں پلیز کچھا بتاؤ میں کیا کروں تین دفعہ آپ کو بہت کچھ بتا دی بس آپ ویڈیوز پر عمل کریں انشواللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سونے اور اٹنے کی روٹین تو بتائیں موبائل کا استعمال تو بتائیں ناشتہ کتنے بجے کرتی ہیں کیا ناشتے میں لیتی ہیں یہ بتائیں آپ کی ایج کتنی ہیں یہ بتائیں سنگل ہیں میریٹ ہیں یہ بتائیں ایم شور آپ سنگل ہوں گی اور ایم شور کہ آپ رات کو دیر سے سوتی ہوں گی موبائل بھی زیادہ استعمال کرتی ہوں آپ نے سچ بولنے سچ نہیں بولنے گی تو ورنہ آپ کا کیس ہار جاؤ سید علی سر ابھی آپ کے لائیو ہونے سے پہلے مجھے انزائیٹی ہو رہی تھی اچھا آپ کو رہی تھی لائیو ہونے سے پہلے مجھے انزائیٹی ہوتی ہے آپ سوال ہو گئے آپ کی عدالت میں آپ کو بھی ہوتی ہے سٹرینج بٹ جو جو ہی جوائن کیا سب ختم ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر وقت ایسے ہی رہیں واہ میرے لادلے کیا چاہتا ہے ہر ٹائم بھی اگر ایک چیز ملتی رہی نا انسان دور ہو ملے یا تھوڑی دیر سے ملے تو اس کی قدر رہتی ہے انسان کو آجاتا نا روز رات کو ہرسانے کے لیے تو بہت ہے اتنی بہت ہے پاکہ ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک شیئر کریں جو رو رہے ہیں تھوڑی دیر رو لیں کوئی بات نہیں ہونا انسان کے لیے اچھا ہوتا راجہ صاحب لکھتے ہیں ایج ٹوئنٹی سکس ہے شادی نہیں ہوئی اور سونے اٹھنے کی کوئی ٹائمن نہیں سہری کا کھا کے سوتا ہوں ایک تو میرے بھائی آپ کی سونے اٹھنے کی کوئی ٹائمن نہیں ہے شادی کریں آپ کی ایج کافی نین نہیں آئے گی نین کا تعلق آپ کی میری لائف سے بہت زیادہ ایسے لوگ آپ نے دیکھا جن لوگ شادی ہوتی ہے وہ بڑے فٹ ہو جاتے ہیں ان کی نین بڑی بہترین ہو جاتی ہے تو شادی آپ کی ان ساری چیزوں پر بڑا اثر انداز کرتی ہے شادی کریں کریں تھوڑی سی روٹین بہتر کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ مسائل آپ کے سب ٹھیک ہو جائیں آقیب خان لکھتے ہیں سار آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں یہ پتہ چل گیا کہ کچھ نہیں ہونے والا پھر بھی در کیوں لگتا ہے وہ در اس لیے لگتا ہے کہ وہ در دیکھتا ہے کہ آپ کمزور ہیں آپ در آپ سے سٹرونگ ہے آپ کیسے سٹرونگ ہوں گے پرپر ٹائم پہ کھانے سے پرپر ٹائم پہ ورک اوٹ کرنے سے پرپر سونے سے یہ چیزیں آپ کو سٹرونگ کریں گی تو جب آپ در آپ دیکھے گا کہ آپ سٹرونگ ہو گئے تو آپ آپ کو بتائیں میں مانتا سب آپ کو بتائیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ بھی حل ہو جائیں گی زامن بھائی لکھتے ہیں کامی بھائی ایکسرسائز مجھے بتائیں کون کون سی بیس رہے گی انزائی ریبیشن کے لیے آپ رننگ کر سکتے ہیں ووک کر سکتے چھوٹے جو لیڈیز ہیں وہ گھر میں برطند ہو سکتے گھر میں باک کر سکتے چھوٹے موٹے کام کر سکتے جھاڑو دے سکتے جھاڑو بڑا بیسٹ ہوتا ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک شیئر کریں آقی بھائی لکھتے ہیں سر آپ کو سنتا ہوں تو انزائیٹی کوئی بیماری نہیں لگتی اچھا ایسے یہ کدھر چلے گے علی جمشید لکھتے ہیں سر میں نے آپ کو کل بھی میسیج کیا تھا میں ایف 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 نے کل بھی آپ میسیج پڑھا تھا میرے بھائی سٹوڈنٹ 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 ایک سیکنڈ گی میسیج آیا تھا نا کوئی تو میسیج سارا پیش چلا جتا سٹو دو ہزار بیس پیش سٹارٹ ہوا جس کی وجہ سے میرا فسٹ یر میں نمبر بہت کم آئے یعنی کہ دو سو اسی نمبر آئے مارکس آئے میٹرک میں ایک ہزار تہتر مارکس پائیے تھے تو زیادہ کی لینے یعنی اتنے زیادہ مارکس ماشاءاللہ انجوائی اور سیلف خوش ہو جاؤ شکر اللہ کا دا کرو مارکس تھے اب روپیٹ کر رہا ہوں فسٹ یر ڈپریشن میں سے فل تنگ ہوں روپیٹ بھی کر رہے اتنے اچھے مارکس لے کے کیوں ہی بلیڈ پریشر بھی رہتا ہے ویڈ بھی زیادہ ہو رہا ہے بیٹھ کر سائیکولوجسٹ کے پاس گیا چھوڑ دیا اب دو منت رہ گئے ہیں پیپر عجیب سا ڈپریشن سا لگا رہتا ہے میں جلدی مر جاؤں گا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا لیک آف کانفیڈنس ہے میرے بھائی دیکھیں آپ علی صاحب پہلی تو چیز یہ کہ آپ بہت زیادہ نمبروں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو اور آپ ریپیٹ کیوں کر رہے ہو یار اتنے اچھے نمبر لے کے مجھے نہیں سمجھ آتی میرے تو اس سے بھی زیادہ کم نمبر تھے میرے تو بیٹری کے مال 65% نمبر تھے یا 70% تھے وہ میت اس پہ بھی دھوم دبکے کر رہا نہیں 70% 80% تھے میت ٹک میں اور FSC میں تھے 65-70% کے قریب تھے FSC میں میرے نمبر بڑے گندے آئے تھے پٹھ اس پہ بھنگڑ آرہا تھا کچھ ہو رہا تھا پٹھ آپ کیا کر رہے ہو آپ اپنی وار رننگ ایکسرسائز یہ چیزیں کر رہے ہو نہیں کر رہے نا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھ نہیں لیکن پڑھ 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 کی طرح ڈیل کرو بند کمرے میں صرف پڑھ تو بیمار ہی روگ سارا کچھ کرو تھوڑا ریلیکس رہ کے بھائی ایسے نہ کرو بہت زیادہ پڑھ نہیں ہو نا تھوڑ تھوڑ سارا کچھ کرنا بھائی کیا پرابلم ہو سکتی ہے پرنجان لکھتے ہیں کبھی کبھی مجھے کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتی ہے کہ میرے جسم رو نہیں ہے ایسے محسوس ہو کہ جسم میں سانس نہیں ہے یہ انزائیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے انزائیٹی جب پیشو اقبال لکھتی ہے میں نہیں مانتی مجھے تو انزائیٹی ہوئی ہی شادی کے بھائی ہے اگر تو آپ عورت ہیں تو اس میں بہت بڑی ریزن ہے کہ عورتوں کو شادی کے بعد انزائیٹی ہو جاتی ہے اور یہ مردوں کو بھی ہو جاتی ہے اس میں بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں اکیلی ریزن نہیں ہے اگر آپ نائنٹی پرشن لوگوں کی دیکھے تو نائنٹی پرشن لوگوں کی انزائیٹی شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے مردوں کی جیسے میرے شادی کے بعد زیادہ ہوگی اس کی ریزن تھی کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا بہت سوچتا تھا بہت کچھ تھا بہت کچھ کرنا لائف میں بہت آگے بڑھ بڑھ بڑا پیسہ کمانا بڑا نام بنانا اور دن رات ایک کر دی اس کے بیرے سے انزائیٹی ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر انڈیسٹرین نہ ہو آپ کا پارٹنر آپ کی مرضی کرنا تو بھی آپ کو انزائیٹی ہو جائی اکثر لوگ ایسے ہوتے نا کہ آپ کو جلدی سونے کی عادت ہوتی ہے اگلے محول میں جاتے ہیں یا گھر میں جو فنانیشل کنڈیشن ہوتی ہیں شادی سے پہلے تو ہماری فنانیشل کنڈیشن اور ہوتی شادی کے بعد بہت جاتی مزید سر مجھے پہلے پینک اٹیک واک کے دوران ہی آیا تھا اس وجہ سے ورک آٹ فوبیا ہو گیا اگزیکلی ہو جاتا یہ اب واک لازمان کرنی ہے کوئی بات نہیں نہیں کر سکتے کمرے میں کریں تھوڑھوڑی کریں لیکن اس کو روٹین بنائیں ایکسرسائز کریں ورک آٹ کریں انشاءاللہ آپ کا زامین پہ لکھتے ہیں مجھے پرابلم سیمٹمز ملانے کی وجہ سے ہوئے ہیں دوزار اکیو میں مجھے ہوا کہ اس وقت کوئی روتا ہوں کہ میں نے برین ہیمریج کی سیمٹمز کی آپ کی کنڈیشن سے میچ کر بیٹھا اگزیکلی میرے بھائی میں ہمیشہ کہتا گوگل سرچ سے بچھو جتنی زیادہ چیزیں آپ گوگل سرچ پہ کرو گے وہ ساری چیزیں آپ کو محسوس ہوں کیونکہ ہم انزائیٹی کے لوگ سنسٹیو ہوتے ہیں زرہ زرہ بات کو نوٹیس کرتے ہیں زرہ زرہ بات پہ رو پڑتے ہیں باکہ لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور آپ اس کو چھوڑ دیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اپنے آپ سے یہ چیز کہیں جو ہمارے ایک دوست تھے شیخ صاحب اس بچارے کو میڈیکل میں جانے کا اتنا شوق تھا اس نے دو دفعہ فرسٹ یئر ریپیٹ کیا دو دفعہ اور پھر جب سیکنڈ یئر میں بھی اس کے نمبر اس طرح کے نہیں آئے وہ بچارہ ڈپریس ہو کے اس نے سٹڈی چھوڑ دی اور ایسا نہیں کہ زندگی میں نقام ہو گیا اس نے پھر آگے فارمیسی کا ایک کورس کیا پھر اس نے اپنا میڈیکل سٹور بنایا اور اس کا میڈیکل سٹور اتنا چلنا شروع ہو گیا تو آپ اتنا زیاد دیپریشن لے رہے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ نے اس چیز مجھے نا ڈاکٹر ہی بننا ہے آپ کو بدا نا کومن کون سٹی ہی ہے کہ ڈاکٹر ہی بننا تو میں کچھ دکھتا بھی ایسا تھا اور میری کچھ حرکات بھی ایسی تھی کہ میں ڈاکٹر ہی دی پورا بندے کو سٹیس کر لیتا تھا تو نہیں بن سکتا میں جو سوچتا تھا میں وہ نہیں کر سکا لیکن اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے مجھ جگہ پہ لے ہی آیا اللہ ڈیفائن کرتا آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں تو جس حال میں آپ ہو نو ڈوٹ آپ کا میریٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے لیکن اس چیز کو لے کے آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہے مل گیا آگے مل جائے گا آپ اپنی 110% دے لیکن وہ 110% میں walk بھی تو کریں exercise بھی تو کریں 110% 120% ہو جائی نہ کریں خود کو بہت زیادہ باؤنڈ نہیں کریں جس سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں شراز بھئی لکھتے ہیں سر پچھلے ایک دو سال سے پہلے زیادہ گرم پانی سے نہاتا تھا اس لئے باڈی میں کوئی سیڈ ایفٹ تو نہیں اب میں نارمل وارٹر سے نہاتا ہوں گرمیوں میں نارمل وارٹر سے نہالیں اور صندیوں میں بھی گرم پانی سے نہالیں باقی گرمیوں میں بھی تھوڑے سلکے سے گرم پانی سنہالیں یہ تو فائدہ ہی دیتا نقصان نہیں دیتا لیکن آپ کے بال ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کے بال اس سے کافی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں گرمیوں میں گرم پانی استعمال کرتے باقی نیم گرم پانی سنہال بہت زیادہ فائدہ ڈال کے نہ ہو گرمیوں میں بھی وہ چیز ہمیں ریلیکس کر دیتے اس کے پاس سکون کی نیم مزہ ایسا کہ بتا نہیں سکتا شراز بھی لکھتے ہیں دو سال زیادہ گرم پانی سے نہ ہایا ہوں اچھا فیل ہوتا ہے اس لئے اب نارمل پانی سے نہ ہاتا ہوں ٹھیک ہے ہو لڑکا سیٹل ہونا چاہیے شریف ہو یا نہ ہو لفظ شریف ہو یا نہ ہو پر پیسہ ہو انسان تو پوری زندگی سیٹ ہی نہیں ہوتا میں اس چیز تو اچھا انسان ہو نا تیب بھائی آپ نے بہت اہم کی ہے ہمارے در سب سے بڑ عالمی یہ ہے کہ ماں باپ عورتوں کو جانتا ہوں جو اپنے شہروں کو یہ کہتی ہیں کہ تم زنا کر سکتے ہو لیکن دوسری شادی نہیں کر سکتے مرد اچھے بھی ہیں مرد بھرے بھی ہیں میں عورت کو برا نہیں کہتا کہ یہ ہمارے دین میں بھی ہے عورت کو برا نہ کہو عورت کا محافظ اچھا اور اس کے نزدیک انسانوں کی کوئی ویلیو نہیں تو پھر اس میں غلط میں ہوں گا میری بہن غلط نہیں ہوگی ہمارے ادھر پریاریٹیز جو ماں باپ ڈیفائن کر رہے ہیں ماں نے باپ کو ایسا ٹرین کر دیا کہ وہ بچارہ بھی گلتی اسی کی ہے گلتی اسی کی ہے کہ وہ پیسوں کوئی زیادہ پریاریٹیز دے رہے ہیں میں نے ایسے بہت سے لڑکے دیکھ جو اتنے زبردست تھے کہ ان بچاروں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی ریزن کیا تھی کہ پیسہ نہیں تھا غریب تھے ایوہ جب میری شادی ہوئی تھی میرے پاس اس ٹائم بائک نہیں تھی لیکن میں نے جس چیز کی ویسے ڈیپریشن گیا کہ میں نے کمانے کا بہت زیادہ سوچا اور میں نے سوچا کہ میں ایک سال کے اندر اپنی لائیو ایسے بدل دوں کیونکہ میں نے دیکھا شادی کے بعد پیسے بہت ضرور پڑتی ہے تو میں بہت مجھے کوویڈ ہوا تھا اس کے بعد مجھے انزائٹی ہے ابھی تک میڈیسن لے رہی ہوں میڈیسن لے رہی ہیں میڈیسن مسئلے کا حل نہیں ہوتی اکیلی آپ خود پہ بھی محنت کریں اور لڑکیوں لڑکیوں کے ہارمون چینج ہوتے رہتے عورت جب شادی کے بعد بدل جاتی اکثر یہ سوال مجھ سے مرد کرتے ہیں کہ ہماری بیوی پہلے کی نسب بدل گئی ہے عورت دو رشتوں میں بڑی خالص ہوتی ہے بیٹی ہے تو باپ کی بہت فرما پردار ہوگی بیوی ہے تو شوہر کو تھوڑا سا اگنور کر دے گی لیکن بچوں کو خبی اگنور نہیں کرے گی بیٹی اور ماں ان دو رشتوں میں عورت کو اگر آپ نے دیکھنا نہ تو آپ کمال ہی دیکھ لو بہتر یہی ہے کہ آپ شوہر سے بھی محبت کریں جب آپ شوہر سے محبت کریں گی آپ کو یہ بات ہیں شاید ہی بتائیں بٹ سائیکولوجی کہتی ہے کہ جب ایک عورت صرف اپنے شوہر اپنے گھر والوں کو پہلے دیکھ رہی ہے اور انڈ پہ جا شوہر کو دیکھ رہی ہے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ وہ عورت ہمیشہ بیمار رہتی وہ عورت ہمیشہ ڈپریس رہتی ہے اگر آپ کی فرس پریریٹی پہ شوہر ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں گی آپ ہمیشہ رتبہ دیا شادی کے بعد شہر کو دیا ہم چونکہ دین سے بہت دور ہیں دین اس طرف کامیابی کا رستہ بتاتا ہے اور ہم اس طباہی کے رستے پہ جا رہے ہیں اس خان لکھتی ہے میری ایج 23 سال ہے میں پانچ سال سے بہت سائی کو پروبلم ہو گئی ہوں میں بہت میڈیسن کھائیں اب سال میڈیسن چھوڑ دی بہت زیادہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے بھی یہ پروبلم ہوتی ہیں اچھا اگین وہ لکھتی ہے آی ایم نو میریج پہ میرے مائن میں بہت آنے باتیں آنے کی وجہ سے بہت ازاز ہوتی ہوں دل کرتا ہے دوبارہ سے میڈیسن لے لوں ایک تو آپ کی یہ بہت بڑا جو پروبلم ہے نا یہ بھی ایک تو ایکسرسائز بھی کریں ووک بھی کریں اور تھوڑا سا ٹائم ڈبل بیلنس کریں ٹائم ڈبل بیلنس کرنے سے یعنی کھانا بینا بیلنس کرنے سے ووک کرنے سے ایکسرسائز کرنے سے خود کے مائن کو پروگرام کرنے سے آپ کے مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے شادی بھی کریں شادی بھی بہت ضروری ہے آسف بھائی لکھتے ہیں سیم سیم ٹو سیم زامن بھائی لکھتے ہیں انزائٹی ہے تو پہلے کی تھی بٹ فیل ہی نہیں کی میری اصل میں میری اصل میں غم مجھے تھا جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا میری انٹی کی بیٹی تھی منگ نی بھی میرے ساتھ کی مگر مجھے غم دے دیا دے گئی اس نے باگ کے شادی کر لی اور اس لڑکے سے کرنے کی وجہ سے فیزیکل کمزور ہو گیا ہوں زامن میں پہلے تو چیز یہ کہ یار آپ اس چیز کا شکر ادا کرو انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی نے اس کی میں اپنے ذین میں صرف ایک مرد کو رکھ سکتی ہے اس مرد سے جب وہ ٹوٹتی ہے نا تو پھر وہ دوسری شادی خود نہیں کرنے کا سوچ تھی حالات اسے مجبور کرتے ہیں کیونکہ عورت کی جو ہوتی ہے چیز وہ ایک کیر ہوتی ہے اور مرد کی فس پیرٹی میں جو چیز ہوتی ہے فیزیکل ریلیشن تو اس لیے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ چار کو منیج کر سکتے اور مرد ایک کے وقت ہو کے چاروں کو بیلنس کر سکتا عورت نہیں کر سکتی عورت یہ کام نہیں کر سکتی تو اگر وہ پہلی کسی سے محبت کرتی تھی اچھا ہے نا کہ اس نے شادی کر لی چلیں جیسے بھی کی اس کے ساتھ شادی تو آپ اسے شادی کر لیتے آپ کام پہ چلے جاتے خدا نہ خاصتہ وہ چھپ چھپ کے اسی لڑکے سے بات کرتی ایک سال گزرتا دو سال گزرتے اللہ تعالی آپ کو دو چھوٹے ننی منہ بچوں سے نواز دیتا پھر وہ عورت کہتی کہ نہیں جی میں سچا پیار نہیں ملیا تب آپ کیا کرتے تم نے تو مجھے خواہ عورت کبھی پردہ نہیں پھرنے دیتی جب وہ دوسرے مرد کا سوچ لیتی ہے جب اس نے دوسرے مرد کی زندگی میں جانا ہوتا تو عورت گھر جلا کے جاتی ہے اور جب وہ جلاتی ہے وہ دنیا میں خود کو سچا کر جاتی ہے آپ کو جھوٹا کر جائے کہ یہ مجھے یہ نہیں دیتا یہ مجھے وہ نہیں دیتا ماں باپ بھی کہیں گے تیرا فیصلہ ٹھیک ہے تو آپ ذرا سوچو خدا نہ خواستہ دو بچے ہو جاتے طلاق ہو جاتی پھر کیا ہوتا پھر بھی تو اس سے شادی کرنی تھی وہ دو بچے کون پال تا سات سال تک چودہ سال تک دیتا اگر بیٹی ہوتی تو اس کی شادی کے خراجات کون پڑتا آپ نے تو کھایا پیا بھی کچھ نہیں اور بارہ آن نے دی تو تو بیٹر از دیس کہ اللہ کا شکر کریں جس سال میں جس لڑکی سے ہم دیم شور کہ یہ لڑکی آپ لئے بہت بہترین ہوگی اور انشاءاللہ آپ دونوں سکون سے رہیں گے خوش جو گزر گیا گزر گیا اس کو کریں صحیح ہے یہ پرنس جان لکھتے ہیں بھائی اور کوئی آئل میڈیسن بھی بہت کی ہے اس کے بعد بھی بال گرتے ہیں سب سے پہلے جو بال گرنے کی سب سے بڑی لیزن ہوتی ہے پانی ہوتا ہمارا پانی جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا تو کوشش کریں کہ کم سے کم پانی استعمال کریں یعنی کہ کم سے کم سر کو دویں باقی بال گرتے ہیں پریشان نہیں ہو اور نوٹیس کرتے ہیں نوٹیس کرنے سے زیادہ بال گرتے نوٹیس نہیں کریں جو گر رہے ہیں گرنے رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ بیتر ہو جائے آقی بھائی لکھتے ہیں ہارٹ اٹیک در کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے تین سال سے رہے ہیں آپ بھاگتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے آپ بھگاتا رہے گا ڈر کو ایسے دیکھیں کہ بچے کی طرح بچے سے آپ ڈرتے ہیں کہ اس سے پیار کرتے ہیں در سے پیار کریں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ویڈیوز کو لائک کریں دوسر تک ضرور شیئر کریں پیشو اقبال لکھتی ہے میرے ہزبن بھی آج کل مجھے بہو رہے کہ تم اپنے حقوق پورے کرو ایک ریسپانسیبل وائف بنو اور مدر بن جاؤ یعنی ایک ریسپانسیبل وائف اور ماں بن جاؤ خود ہی ٹھیک ہو جاؤ دیکھیں یہ جو میں باتیں کہہ رہتا ہوں یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو ہماری سوسائیٹی نہیں بتا رہی ہے ادھر عورت کو باغی پند سکھا جا رہا عورت باغی ہو کے کبھی سکھی نہیں ہو سکتی جتنے بڑے بڑے عورتیں پیسے والی عورتیں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں جتنی ڈپریشن ان کے اندر ہے اتنی ہماری گراؤن ریالیٹی پہ جو عورتیں ہیں جو گریلو عورتیں ان میں نہیں ہیں سو اس معاشرے کی عورت بڑی پاک ہے اللہ اس معاشرے کی عورت کو تباہی سے بچائے بٹا ہمارے معاشرے کا مرد ہی بغیرد ہے اس معاشرے میں مرد بہت بغیرد ہو چکے ہیں میں مردوں کو زیادہ سمجھتا ہوں کہ مرد بغیرد ہے اگر میں بغیرد نہیں ہوں گا تو میری بیوی کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتی اگر میں بغیرد نہیں ہوں گا تو میری بیوی گھر سے باہر نہیں جا سکتی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو گھر میں باؤنڈ کر دینے کا نام جو ہے نا عورت گھر میں باؤنڈ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ میری وائف ہے سب سے قیمتی میری ایک طرف دولت ایک طرف شور سارا کچھ ایک طرف میری ایک طرف میری بیوی تو میں کبھی بھی بیوی کو اس طرح سے نہیں کروں جس چیز کی آپ سب سے زیادہ حمایت کرتے یا محبت کرتے وہ چیز آپ کو سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے پھر جس چیز کو آپ ننگا کر رہے ہو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو سوچ رہے ہو محبت نہیں ہے ساری آپ کی منافقت ہے آپ چاہتے ہو کہ اپنی بیوی کو ننگا دیکھ سکو یہ آپ کی ہرک ہے آپ گلت کر رہے دین اس چیز سے روکت ہے مجھے دکھ ہے اس چیز کا اس معاشرے کا کہ ہم اپنی عورتوں کو اس طرح ڈیل نہیں کر رہے عورت خراب ہونے میں ایک سو ایک بار سوچ تھی ہے عورت خراب بچے رو رہے ہیں ان کی دیکھ بال نہیں صرف اپنے دکھ در تکلیفیں ساروں کا حل ایک اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں اور اپنے شوہر کے لئے بنے سمرے اچھے سکھنے اچھا سا لباس پہنے حضرت رابیہ بسریہ کی صیرت کو پڑھیں آپ ایک یہ بات میرے کہنے پہ کر لیں آپ کے سارے در تکلیفیں ختم ہو جائیں جب آپ کی ہزبند آئے رات کو اچھے سے کپڑے پہن کے تیار ہو کے اچھی سی خوشبو لگا کے اپنے ہزبند کے لئے باہر پردہ ہے منہ اس عورت کے لئے تو آپ اچھے سے ان کا ویلکم کریں گھر کے آپ کے وہ بات آپ کے گھر کا بادشاہ ہے اگر وہ آپ کے گھر کا بادشاہ بن گیا تو آپ تو اس کے مہارانی بن گئے نا اگر وہ آئے گا آپ بیماروں کی طرح آگئے تو وہ پڑھا کھانا اٹھا لو پھر اس کو دوسری عورتیں اٹریکٹ کریں ایک ہزار پے میں اس معاشرے میں زنہ ہو جاتا تو ایک مرد پاگل ہے جو پچاس ہزار پے کے ایک عورت کے وہ کیوں اٹھا رہا ہے اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس عورت سے سکون بھی چاہیے وفا بھی چاہیے محبت بھی چاہیے فرما برداری بھی چاہیے کچھ میری بہنیں ہیں لڑ کے گھر چلی جاتی ہیں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا پھر شوہر کیا کرتا کیا نہیں کرتا اس کو پوچھنے کا پھر شوہر دوسری شادی کرے تیسری شادی کرے دوسری تیسری شادی تو اس معاشرے میں ہرام ہو چکی زنہ عام ہو چکا اس کی وجوہات کیا عورت نے مرد کو امپورٹنس نہیں دی عورت نے مرد کو ٹائم نہیں دیا دو تین بچے ہو جائیں گے میرے تو آج کمر میں درد ہے یہاں درد دردی نہیں ختم ہوتی پتہ نہیں دردے کہاں سے آتی ہیں شوہر سے پھرے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جاتا باقی شوہر بھی بندے بن کے رہے بیویوں سے پیار کریں اور باہر عورتوں کو موش ہو نہ مارے غلط کام نہیں کرنا مردوں کو خاص طور پر یہ میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کی خواہش ہے آپ کو لگتا کہ میں دو عورتوں میں انصاف کر سکوں گا تو دوسری شادی کریں اس معاشرے کو دوسری تیسری شادی کی بہت ضرورت ہے دوسری تیسری شادی آپ ایسی عورتوں سے کریں جو بیوہ ہیں جو ضرورت مند ہیں جن کی معاشرے میں اس طرح ضرورت ہے جو انزائیٹی میں جو پریشانی میں جن کی شرط انصاف کی ہے اگر آپ انصاف کر سکتے تو کریں اگر لوگ تھے جن کو لگتا تھا کہ وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے بھٹ وہ ہو گئے پرنسس آئشہ لکھتی ہے السلام علیکم والیکم السلام پرنسس کیسے ہیں آپ بھائی میں ٹھیک ہو اللہ کا کرم آپ کیسے ہیں پرنسس بوری را وان سادیا لکھتی ہے سلام گھامی بھائی والیکم السلام کیسے ہیں آپ میری بہن آہ زامین بھائی گھن لکھتے ہیں شکر ہے اللہ کا اب جس سے بھی ہوئی میری بہت پیار کرتی ہے میری پیار بھی یعنی کہ پیار بھی بہت کرتی ہے اللہ کا شکر ہے بس کریں کہ اس کے ساتھ جلدی شادی ہو جائے آمین اور ان سائٹی اور ڈیپریشن بڑھ پرابلم بھی ختم ہو جائے آمین سمہ آمین اور بہت جلد ہو جانی ہے ٹینشن ہی نہیں دلے ٹھیک ہے پھر تو ہم کو بھول جانے پھر بیزی ہو جانے اور کام ہو پھر ریپلائیں ضرور کرنا شادی کے پاس کیسا فیل ہوا اچھا شراز شرزاد شرزاد عمر صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام سر پہلے ٹین آٹ اوف ٹین پورا نوہ کھاتا تھا اچھا یعنی کہ ٹین آٹ اوف ٹین تھے پہلے آپ لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا ابھی ایک خوراک کھاتا ہوں تو اچھا تو بی پی ڈاؤن بھی رات کو نو بجے کھایا بی پی بہت ڈاؤن ہو گیا چلا نہیں جا رہا چسٹ پین ہو رہی ہے چکر آ رہے ہیں اب نہیں ہو رہا دودھ بھی پی پانی بھی پی اوپر نہیں ہو رہا شرزاد بھئی پہلے تو ایک چیز کو سمجھ کہ آپ کھا کیا رہے ہیں رات کے ٹائم میں ہمیشہ کہتا ہوں دودھ نہیں کھائیں آپ نوٹیس کریں ایک لسٹ بنائیں کون 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 سے فود آپ کو سوٹ کرتے اور کون 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 سے فود آپ سوٹ نہیں کرتے بہت زیادہ روٹی نہیں کھانی آپ بہت زیادہ چاول نہیں کھانے آپ دودھ نہیں پینا آپ بہت زیادہ آپ ایک گلاس لے سکتے اور یہ وہ چیزیں جنہوں کو انزائیٹی ہوتی یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ نہیں لینی چاہیے پانی کے زیادہ استعمال کرنے اور واک زیادہ کریں اور دس دس پوریاں جو پہلے آپ کھاتے تھے اب نہیں کھانی یہ چیزیں نقصان کرتی ہیں پانی کے زیادہ استعمال کریں ابھی کی کنڈیشن کے لیے ایک گلاس پانی میں گھول کے اس اگر اس سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا تو دس پتے پودین کے لیں پانچ دلیے کے لیں جو دلیاں ہوتی ہیں اس کے اور ایک مٹھی ناردانے کا لیں اس کو گرینڈ کریں کالا نمک ڈالیں اس کو پیلیں یہ یوں یوں یہ کولڈ رنگ کی طرف نہ جائیے گا باقی ویڈیو اس کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں بھائی شاید بہت پیاری لگ رہی ہے اچھا پیاری لگ رہی ہے ٹھیک ہو گیا شکریہ آپ لوگوں کا اب اتنے زیادہ لوگوں نے میسیجز کی ہیں کاش یہ لوگ لائیو پہ آجائے کاش انایا خان گوڈ نائٹ سر وید کیپسول کیپسول سے بچنا ہے بچنا ہے وسیم ناظری پہ لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام پیشو اقبال بلکل ٹھیک ہے آپ نے یہی کرنا ہے مجھے یہی کرنا ہے آپ کو قسم سے آپ کو پتہ ہے ایک ہزبن کے ساتھ ایک ہگ کرنے سے جب وہ آتا ہے پتہ نہیں لوگ اس کو نیگٹیو نہ لے لیں لیکن ایک ہگ کرنے سے عورت کے اندر سب سے پہلی چیز جو بوسٹ ہوتی ہے وہ اس کو ڈوپامین ہوتے ہے اس کے اوکسیٹوسن ہوتے ہیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے کیمیکل یمبیلنس کو بیلنس کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں جو نیور ٹرانس میٹرز ہیں ان پہ میری ویڈیوز بھی بنی ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ آپ کریں شہر آئے آپ کا بھائی مجھے دعائیں دے گا اللہ کرے کوئی تو دعا دے کسی ایک کی تو بیوی ایسی ہو جیسی بیوی کا کونسیپٹ اسلام نے دیا جس میں جو ہے سر شرزاد بھئی لکھتے ہیں شراز بھئی لکھتے ہیں میری ایج اٹھارہ ہے اور سیکسول ڈیزائر بہت زیادہ ہے کیسے کنٹرول کرو ٹپس دے سب سے پہلے میرا بھائی شادی کر اور شادی کرے تو ایک بات میری یاد رکھنا شادی کرنے سے شادی کے پاس سیکسول ڈیزائر بہت زیادہ کم نہیں ہوتی مرد میں خاص طور ہوتی ہیں تو پھر میں کیا کروں جس کی ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں پھر اس کی ڈیزائر بعد میں بھی زیادہ ہی رہتی ہیں اور مرد کی ڈیزائر ہمیشہ زیادہ رہتی ہیں مرد سات سال کا ستر سال کا بادو کسی اپنی کتاب میں بازہ لکھتی کل کو آپ دوسری شادی کے لئے سپورٹ کرتا ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا دو تین چار بچے ہوگے پھر اس نے کہا جی میں تو نہیں کرنے دوں گے پھر آپ پھر پھر زنا عام ہو رہا ہے خواہش میری زیادہ ہے اگر کر دیکھ لیتے کل کوئی یہ چیز ہوئی تو مجھے دوسری شادی سے نہ روک سٹام پیپر پہ جو بھی جس تنا بھی ہے آپ ایک اس سے کر لیں کانٹریکٹ وغیرہ کر لیں اسے کہ بھائی یہ چیز ہے میں نہیں چاہتا میں کل کو زنا کا رستہ اکتیار کروں آئی حوپس ہو کہ جو ہے وہ اس چیز کو کرے اور اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں پاکی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے شیئر کریں 14 منٹس کے بعد ہماری لائک ختم ہو جائے گی گھنٹے کی لائک پوری ہو جائے گی گھٹکہ کھایا تھا اس وجہ سے ہو گیا پہلے نہیں تھا بھائی گھٹکہ کیوں کھایا آپ نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا گھٹکے سے آپ کو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں گھٹکہ چھوڑ دیں آپ کی گھر کی گزارہ کیا پان سال گزارہ اب میں چاہتے ہوں کہ میں عید کے بعد لاہور جاؤں اور وہاں پی پہ کچھ کام سٹارٹ کر دوں وہاں کے لیکن بھائی مجھے ابھی سے یہ خیال بہت آتے ہیں کہ نہیں جاؤں جا پاؤں گا وہاں مجھے کچھ نہ ہو جائے لاہور پہ وہاں جاؤں تو وہاں کچھ خیال پھر تو پھر کیا کریں گے یہ خیالات آتے ہیں جان محمد جان بھئی آپ نے آنکھیں بند کر کے یہی سوچنا ہے کہ آپ لاہور جا نہیں رہے آپ چلے گئے آپ نے روز لاہور کے بارے میں سوچنا دو تین چیزیں اس کے بارے میں لکھنی ہیں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو سر انزائٹی سے پہلے میں کھاتا تھا بہت زیادہ لیکن بی پی ڈون نہیں ہوتا تھا اب کیوں ایسا ہو رہا ہے شہرزاد بی ذرا اکسپلین کریں میرے بھائی دیکھیں ہمارے بال صدا کالے نہیں رہتے ہمارے اندر صدا طاقت نہیں رہتی ہمارے جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہی جو سیل ہیں ان کی لائف چینج ہوتی رہتی ہے ایک وقت آتا ہے ان کا پروسس رک جاتا ہے تو یہ ہر چیز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے پہلے آپ بچے تھے پھر آپ بڑے ہوئے پھر جوان ہوئے پھر آپ جوان ہو کے آپ بڑا اور بڑا پیس ہے پھر اللہ کے پاس ہر چیز کا ایج کا ایک پر اثر طاقت بدلتی رہتی ہے تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو ہوتی ہے بہتر ہے بھائی اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں یہ سلولی سلولی آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور ایک وقت آتا پھر پکڑ لیتی ہیں جپڑ لیتی ہیں اور پھر آپ کو ہی چلا ڈال لیتی ہیں شہرزاد بھائی لکھتے ہیں کہ ایج ان کی ٹونٹی فور ہے ایج بھی آپ کی شادی کی ہوئی بڑی ہے شادی کو لازمان کریں شادی آپ کی ہونا بڑی ضروری ہے میرے بھائی وصیم نادر بھائی لکھتے ہیں لائیو سیشن کب ہوں گے وان آن وان انشاءاللہ یہ عید کے بعد ہمارا پورا پروگرام ہے انشاءاللہ ان کو کرنے آپ نے ہمارے واتس اپ نمبر پہ خود کو ریجسٹر کرا لے اچھا شہرزاد عمر بھائی لکھتے ہیں میری ایج کے لوگ کھاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا میرا فوراں بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے شہرزاد بھائی لکھتے ہیں میری شادی ہو چکی ہے بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو شادی ہو گئی آپ کی سر اچھا میں آکر اپنے آپ دوست وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا آپ نے دنیا کو نہیں دیکھ نا بھائی آپ کی باڈی کیا چیز ہے ایک چیز مجھے سوٹ کرتی اور دوسرے کو نہیں کرتی اور ایک چیز دوسرے کو سوٹ کرتی اور مجھے نہیں کرتی چیز میں فرق ہے چیز میں نہیں ہمارے 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 اندر فرق ہے آپ کے اندر وہ امیونیٹی اس لیول سے نہیں رہی کہ جو چیز اس چیز کو کنٹرول کر سکے اگر آپ ایک خراب چیز لے رہے ہیں اور وہ آپ کو خراب کر رہی تھی اب کر رہی ہے تو آپ اتنے زیادہ اپنے اندر اس کا نقصان کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس مسئلے کو دیکھیں چھوڑیں گھٹکے کو کوئی فائدہ نہیں بھائی گھٹکا کون سی کوئی آپ سلمانی طاقت والا کھا رہے جس سے آپ کے اندر طاقت ہے مجھ کوئی ایک فائدہ بتائیں میں تو بندوں کی سوانیں چھوڑوا دی ہیں یہ سگرٹ چھراب چرس ان کا بہت چہمہ شراز بھئی لکھتے ہیں سر میرے ہاتھ میں کوئی پھول کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کی شراز بھائی جنا دیا چمی لہنی نے ان دیا لو ساڈ چمی لائے کی کر رہے آٹ منٹ رہ گئے ہیں کسی اور کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے باقی آپ یہ live ہے دن میں جائے گی یوٹیوب پہ اچھا پرنس جان بھائی لکھتے ہیں بھائی برین فوک کی کیا محسوس ہوتی ہے اور یہ میڈیٹیشن سے سول ہوتی ہے برین فوک پہ ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ ویڈیو اپنے لازمان دیکھ رہی ہے وہ شکر آپ کو جواب مل گیا آقی بھائی لکھتے ہیں ڈر کیا ہے ڈر جس چیز سے ہم باگتے ہیں اور وہ بلا وجہ ہو وہ بلا وجہ کا ڈر ہے ایک اتر ڈر جو سچ میں exist کرتا ہے جیسے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کسی اونچی جگہ پہ جاتے ہیں نیچے دیکھتے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی ہمارے پاس ہنچی آواز میں بولتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے وہ آواز کا ڈر ہوتا ہے آواز کا ڈر ہمیں ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے آواز کا ڈوبنے کا ڈر یہ ڈر ہے اس کے لیے ہمارے سامنے ڈر کچھ ہے بھی نہیں اور پھر بھی ہو جائے گا اس ڈر کو فوبیا کہتے ہیں یہ بلا وجہ کا فوبیا اور یہ ہم بناتے بھی خود ہیں یہ ہم منٹاتے بھی خود ہیں ہم جس سے جتنا ڈریں گے یہ ہمیں اترہ درائے گا جس دن ہم نے کہہ دیا کہ مجھے سے فرق نہیں پڑتا تو انشاءاللہ آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ ٹھیک ہو جائیں گے وقاس رانہ صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی والیکم السلام میرے بھائی کیسے ہیں واسیم بھائی لکھتے ہیں برین کیمیکل امبیلنس کیسے کریں واسیم بھائی لکھتے ہیں سیروٹونین کے بارے میں بتائیں پلیز اس کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں بڑی ڈیٹل بنی ہے آپ اس کو دیکھ لیں میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا جس میں سب سے پہلے پوزیٹیو سوچیں اپنی ڈائیٹ پہ کام کریں اپنی نینٹ پہ کام کریں اپنی ایکسرسائز پہ کام کریں خود کو گیدرنگ پوزیٹیو دیں خود کو سوچ پوزیٹیو دیں اور خود کو چھوٹ چھوٹی چیزوں پہ کوٹنے کی بجائے اپنے آپ کو معاف کریں دنیا کو معاف کریں باقی اس ویڈیوز کو لائک کریں سے دوستو تک شیئر کریں فوڈ کون کون سے جو سیر نارمل رکھنے کوشش کریں واک کریں ایکسرسائز کریں اور گھٹکا تو چھوڑ دیں کسی فائدے کی تو چیز نہیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ ایسی چیزیں شروع کر لیتے ہیں ہمارے عددگی انکرمنٹ بھی بہت خراب ہے وقاس رانہ بھائی لکھتے ہیں بھائی کیا حال ہے مبارک ہو ہے وقاس بھائی خیر مبارک آپ اور اللہ خلا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بات تو سب کی ہوتی ہے پتہ نہیں آپ کی کون سی بات ہوگی ہے ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسر تک شیئر کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا پانی بھی در رہی گا وقاس بھائی لکھتے ہیں آپ سے بات ہوئی ہے آ اچھا thank you so much آ واسیم بھائی لکھتے ہیں روزانہ کتنی وق کریں دیکھیں وق اگر آپ سٹڈیز کے آرڈنگ کرتے ہیں تو سٹڈی میں میرے تھوڑے سے ذرا ہے میں اگر آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤ کچھ لوگ 30 منٹ اور کوشش کریں کہ آپ ایک دم بہت زیادہ نہیں کریں تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کریں ورک اوٹ اس کو ایک دم انٹینس نہیں کر دیں آہستہ 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 کریں انشاءاللہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اس کو روٹین میں کریں روٹین میں کرنا بڑا ضرور رننگ کریں اور اگر آپ میٹلی سٹرونگ ہونے کی بات کرتے ہیں تو شترنج ایٹس ایک اچھی گیم ہے اور گیمنگ کریں گیمنگ بھی آپ کے مائنڈ کو سٹرونگ کرتی ہے اور اس کے علاوہ شترنج میرے خیال سے شاید اسلام میں منع بھی ہے میں نے اس کے بارے میں کہیں سے سنا تھا بٹ میں نے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کی اور اس کے علاوہ گیمنگ یعنی گیمنگ سے مارا مائنڈ بڑا کھلتا ہے اور جو ہے سوال کیا کریں سوال کیا کریں سوال خاص طور پر لگتے دعا دعا جنہ آگئی اچھا برو یہ پوچھنا تھا کہ اگر میڈیسن کے ساتھ روٹین سیٹ کریں سلیپ اور ڈائیٹ پر ایکسرسائز کام کریں تو کیونکہ ابھی طبیعت سیٹ نہیں ہو پورا دن تھکاوٹ بوڈی پین آپ کر سکتے ہیں بٹ خود کو ریلائے نہیں کرنا میڈیسن پہ آپ ان چیزوں کو لے سکتے ہیں بٹ اگین میں میڈیسن خیال آتے ہیں کہ میں پہلے جیسا کب ہوں گا اب مجھے پہلے سے بہتر ہونا اب مجھے پہلے سے بہترین ہونا وہ زمبہی لکھتے ہیں کہ باغ کے وک کریں کہ تیز تیز چل کے وک کریں دیکھیں پہلی چیز ہوئی ہے کہ اگر آپ کھانے کے بعد وک کر رہے ہیں تو فوراں آپ نے وک نہیں کرنی تھرٹی پیٹی منٹس سوال کر لیں ورنہ گوڈ نائٹ ہونے میں صرف ایک منٹ باقی ہے روزے داروں ابھی کے پیاروں ابھی بہت سے لوگ جو سو رہے ہوگے ان کے لیے بھی جو ہے وہ سیری کا وقت ہونے والا ہے بارہ بج کے ونیس منٹ ہوگے ہیں آپ یہ ہماری فیس بک لائن دیکھ رہے ہیں اگر آپ ریکارڈڈ دیکھیں گے تو یوٹیوب پہ یہ ریکارڈڈ ہوگی باکہ ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں کوئی ہے کسی کا سوال کہ اللہ حافظ کر لیں آئے گا آئے گا کسی کا سوال آئے گا کامی بھائی آئی لب یو ہو گیا مسیم بھائی آئی لب یو ٹھو ہو گیا اب ہم آئی لب یو ٹھری کریں گے اور ہم کل بات کریں گے بائی سب کو بائی سب نے اپنا ڈیر سارا خیام رکھنا ہے عید آنے والی ہے عید پہ جتنا زیادہ ہو لوگوں کی مدد کریں یہ رمضان کے روزوں میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ دوسروں کو دے کر کھائیں پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہو رہی ہے غریبوں کا احساس کریں دوسروں کی مدد کریں اللہ تعالی آپ کو ہم سب کو خوش رکھیں اپنا بہت کہا رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کل میں انشاءاللہ کوشش ہوگی رات دس بجے فیس بک لائیو آؤں آپ سب لوگ بھی لائیو آئیے گا کمنٹ کیجئے گا اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ